اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے ایسی صورتحال میں وہ علم کون سا ہے جو انشیور کرے کہ ہر انسان کی عزت نفس محفوظ رہے گی حالودگی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سو فیصد بلکل پیور ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہوں اور میرے اندر ایسا کوئی امکان کوئی شائعہ کوئی تینڈنسی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے اندر بگڑنے اور بگڑ جانے اور بگاڑ دینے کی تینڈنسی بہت ہے ہم سب کے اندر ہے ہماری اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں آج کا جو ہمارا ویبینار ہے ہیلپنگ پیپل ان وکٹم مائنڈسیٹ اس کا میں پہلے تھوڑا سا خاکہ بتا دیتا ہوں میری گفتگو کا خاکہ کیا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ وکٹم مائنڈسیٹ کیا ہے اور اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں احساس مظلومیت ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں وکٹم مائنڈسیٹ کیا ہے اس پہ بات کروں گا اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ پہلی پہلا میری گفتگو کا حصہ ہے اس کے بعد پھر میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا سیلف اسسمنٹ شیئر کروں گا جس میں سترہ سوالات ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو سوالات آپ کو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے اور اگر حمد ہے تو پھر بیٹھے رہیے گا پھر اس سوالات سیونٹین کوئسشنز کا ایک سیلف اسسمنٹ ہے وہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں یہ جو پورا جس کانٹیکسٹ میں یہ ویبینار ہو رہا ہے کہ وکٹم مائنڈڈنیس یا وکٹم مائنڈسیٹ یا وکٹم مینٹیلٹی اس کا ہم کس درجے پہ کہیں ہم خود تو کسی درجے پہ شکار نہیں ہیں اور اگر ہیں تو یا اس کی ٹینڈنسی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں تیسرا جو میری گفتو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وکٹم مائنڈسیٹ ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے فیکٹرز کیا ہیں اور چوتھا جو میری گفتو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے اور اس سے نکلنے اور اس سے نکالنے کی صورت کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری گفتو کا چوتھا حصہ ہے تو آج کی گفتو کو چار حصوں پر ہے وکٹم مائنڈسیٹ کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں پھر ایک سیلف ایسسمنٹ ہے اس حوالے سے پھر اس کے بعد یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے نکلنے اور نکالنے کی صورت کیا ہے یہاں سے اپنے بات شروع کرتے ہیں احساس مظلومیت دیکھئے اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے ایسی صورتحال میں وہ علم کون سا ہے جو انشیور کرے کہ ہر انسان کی عزت نفس محفوظ رہے گی اور انسانی معاشروں کی عزت نفس محفوظ رہے گی اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی کوئی انجسٹس نہیں ہوگی یہ جو علم ہے نا یہ علم ڈیوائن نالٹ سے حاصل ہوتا ہے مطلب یہ الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتا ہے یہ انسان اپنی عقل لگا کے ایک حد تک کچھ قوانین بناتا ہے اور اس میں ایک ڈسپلن بھی کسی حد تک اچیف کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی فارم میں وکٹمائزیشن انجسٹس لوگوں کے محسوسات مجروع ہوتے رہتے ہیں لوگ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں خود اپنے آپ کو ہرٹ کر لیتے ہیں تو ایک عجیب صورتحال رہتی ہے تو اس وقت پوری دنیا میں جو زیادتی ہے ظلم ہے یا انجسٹس ہے اس کی فارمز مختلف ہیں لیکن وہ ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے اور اس کی بہت بڑی بیسک وجہ یہ ہے یہ جو میں پہلے ایک تمہیدی بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس ہدایت سے مو موڑا ہوا ہے جو ان کے خالق نے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نازل فرمائی ہے تو یہ ایک اس وقت سمجھئے کہ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے اب یہ جو بات ہے وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم منٹیلٹی یہ اس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں احساس مظلومیت اس کے لیے دوسرا قریب ترین لفظ احساس بیچارگی بھی ہو سکتا ہے اور میں اس سے بھی پہلے ایک اور چیز عرض کروں کہ میں اپنے محدود جو بھی میرا علم اور تجربہ ہے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ تین قسم کی سائیکک کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اور وہ اپنے فارم میں بڑی معصوم بھی ہیں مطلب بہت معصوم ہیں اور بہت خطرناک ہیں اور وہ تین طرح کی سائیکک اسٹیٹس جو ہیں نا اس میں سے ایک ہے کہ سائیکولوجی آف دا اپریسٹ یا سائیکولوجی آف دا وکٹم یا وکٹم مائنڈڈنس اسی طرح ایک اور ہے سائیکولوجی آف دا انسیکیور یعنی آدم تحفظ کی نفسیات اور تیسرا ہے مروبیت کی نفسیات یا جسے ہم سائیکولوجی آف دا او اسٹرک یا امپریسٹ تو یہ تینوں میں کامن بات یہ ہے کہ یہ بظاہر بہت ایک معصوم شریف اور اچھے انسان اور سیدھے سادھے انسان اس میں مطلب اس کا شکار ہوتے ہیں مطلب یہ بڑی خاموشی سے آتی ہے مطلب ادم تحفظ کی نفسیات مروبیت کی نفسیات اور یہ احساس مظلومیت کی نفسیات تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم احساس مظلومیت کے اوپر وکٹم مائنڈڈنس پر بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک احساس ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یا مجھے ویسے سازگار ماحول یا حالات میسر نہیں آئے جو میرا حق تھا یا جو مجھے ملنے چاہیئے تھے یا میری قسمت ہی خراب ہے تو اس طرح کے احساس میں مستقل مقتلہ رہنا اور اس وجہ سے خود کو بے بس سمجھنا خود کو یعنی اپنے اختیار کے احساس سے خود کو محروم کر لینا یہ سمجھنا کہ بھئی میں تو میں تو ہیلپ لیس ہوں جیسے میں تو آئی کانٹ ڈو اینی ٹھنگ ایباوٹ ایٹ مطلب میں تو بس ایک جیسے سٹک ہوں اور ہیلپ لیس ہوں اور اس احساس میں جانے کے لیے یہ جو احساس مظلومیت ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا مجھے ویسے حالات یا محول نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیئے تھا یا میری قسمت ہی خراب ہے اس احساس میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واقعی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بعض اوقات یہ احساس کسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ احساس بغیر آپ یعنی دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسی خاص زیادتی نہیں ہوئی تو لیکن وہ اس احساس کے اندر بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر ایک تصور زندگی کی بھی ایک مسئلہ ہے نا مطلب زندگی میں بارل کچھ نہ کچھ پریشر رہتا ہے کچھ نہ کچھ ناہمواری ہوتی ہے کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے وہ زندگی کا حصہ ہے تو اس طرح کا احساس بارل کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے زیادتی کے نتیجہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے اور یہ احساس وقتی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے اس احساس کا شکار بہت اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں مطلب لوگ تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر ایک غلط طرز فکر اور طرز احساس کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ لے کے چلے جاتے ہیں انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تو اس احساس کا شکار بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اس احساس میں چلے جاتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھرے لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن وہ ایک احساس میں چلے گئے وکٹم مائنڈڈنیس میں چلے گئے یا وکٹم مائنڈ سیٹ کا شکار ہو گئے تو اگر انہیں اس احساس سے وہ نہیں نکلے ایک بہت زیادہ پھر اس کی نفسیات جنم لیتی ہے اور بہت مطلب ایک نقصانات ہوتے ہیں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ پہلے تو اسے احساس مظلومیت میں ہی نہ جانے دیا جائے اور اگر وہ خدا نخواستہ چلا گیا ہے تو اسے احساس مظلومیت سے باہر نکال لیا جائے یہ کسی بھی مظلوم کی سب سے بڑی مدد میرے نزدیک ہے اچھا دنیا میں ویکٹم مائنسیٹ جو ہے اس کو خاص طور پر پچھلے سو سالوں میں بلکہ سو سے بھی کم عرصہ ہوا ہے جب یہ ٹرم بہت پاپولر ہوئی ہے بلکہ پچاس ساٹھ سالوں میں بہت پاپولر ہوئی ہے اور اب اس اور یہ کیسز بھی بڑھ رہا ہے یہ بات صحیح ہے اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے مطلب یہ ایک عام نفسیاتی رویہ ہے دیکھیں بہت ساری نفسیاتی مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم کسی بیماری کا نام نہیں دیتے لیکن وہ بیماری کی طرف لے جانے والی شہرہ ضرور ہے تو ویکٹم مائنڈڈنس بھی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے جانے والی شہرہ ہے اور یہ خود اس وقت کرنٹلی ایک بیماری کے طور پر تو ڈائیگنوز نہیں کی جاتی لیکن بہرحال یہ ایشو ہے اور اس ایشو میں دنیا کی بہت بڑی آبادی اور بہت کامن ہے یہ معاملہ مطلب اس میں پھر انسان اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہے اور ہر وقت اسی احساس کی آہ کا شکار رہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اچھا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے غیوت پیدا ہوتی ہے حسد پیدا ہوتا ہے اور یہ بہرحال بڑے مسائل ہیں ہمارے ایمانی تناظر میں اگر کسی میں یہ پیدا ہو جائیں تو وہ بہرحال بہت خطرناک راستے پر ہے اور پھر یہ ہی نہیں بلکہ پھر وہ جو جنہیں عرف عام میں نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے ویسے ہمارے نزدیک حسد اور غیوت اور بدگمانی بڑی نفسیاتی بیماری ہے لیکن ہماری ایمانی تناظر میں ہم تو اسے بیماری ہی سمجھتے ہیں لیکن بہرحال جو موڈرن سائنسز ہیں اس میں یہ اس طرح سے illness count نہیں ہوتی کہ غیوت ہے یا حسد ہے لیکن ہماری نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ روحانی یا نفسیاتی بیماری ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ والی بیماریاں بھی جسے ہم نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں مایوسی ہے depression ہے وہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ victim mindedness میں رہنے والا کبھی کبھی انتقامی رویے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ جرائم کی طرف اس اس کا رجعان پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ مسئلہ بھی یعنی یہ بہت خطرناک حد ہے یہ بہت آگے کی سطح ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں بہت سارے جرائم آہ کرنے والے لوگ اپنی ابتدا میں کسی سطح پر کسی موقع پر وہ victim mindedness کا شکار بھی رہے ہیں ان میں بہت بڑی اکثریت انسانوں کی ایسی ہے یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لہٰذا اب وہ انتقام کا حق رکھتے ہیں لہٰذا وہ معاشرے سے یا دنیا سے ایک انتقام لیتے ہیں یہ بھی ایک نفسیات ہے جو پیدا ہو جاتی ہے یہ بہت ایک میں ایک سٹریمز اس کے نتائج یا نقصانات کی بات کر رہا ہوں پھر اسی طرح زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں مطلب نعمتوں کا زوال ہوتا ہے اپنے ذہن اور شعور کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور چیزوں کو اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر انسان ایک ناکامیوں کے ایک راستے پہ نکل جاتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی بہت بڑی وجہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے تو یہ اس کے کچھ نقصانات اور نتائج ہیں احساس مظلومیت کے اچھا اس کی اب دنیا نے کیا طریقے نکالے ہیں موڈرن سائیکالوجی کا جو لینس ہے نا اس نے اس کا جو اس کے جو سلوشنز ہیں وہ پھر جیسے وکٹم مائنڈ سیٹ کے جواب میں انہوں نے وکٹر مائنڈ سیٹ انٹروڈیوز کیا یا گروت مائنڈ سیٹ انٹروڈیوز کیا تو ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے کہ بھئی ہمیں یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح دیکھنے کی وجہ ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بندگی کے احساس میں واپس جائیں وکٹم مائنڈڈنس جو ہے نا وہ اس کی ایک ڈسکرپشن یہ ہو سکتی ہے کہ بندگی کے احساس کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نصیب نہ ہو سکے تو جو بھی نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ بندگی کا جو احساس ہے اس کے اس کے متاثر ہو جانے کے ساتھ جڑی ہوئی تو ہم اس کا سلوشن یہ کہتے ہیں کہ بھئی بندگی کا جو مائنڈ سیٹ ہے بلکہ بندگی چونکہ احساس اور قلب کا معاملہ ہے تو ہارٹ سیٹ کہلیں تو وہ اس کو ریسٹور کیا جائے وہ وہاں سے اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے بجائے اس کے کہ ہم اسے وکٹر مطلب ہم کہیں بھئی پہلے آپ مظلوم تھے اب آپ وکٹر ہیں پہلے وکٹم تھے اس کی وجہ ہم یہ کہیں کہ بھئی بندگی کی سطح پر مجھے واپس آنا ہے مطلب مجھے اپنی بندگی کی مرتبے پہ مجھے دوبارہ سے اپنے آپ کو فائز کرنا ہے یا فائز ہونا ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو پورا آج کا ویبینار ہے یہ میں ابھی پہلا حصہ میری گفتو کا ہو گیا کہ اس کا جو بالکل انٹروڈکٹری تعرف تھا احساس مظلومیت کیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب میں ذرا دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا آپ نے ہر سوال پر سوچنا ہے ہر سوال کا ضروری نہیں ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب ہو لیکن آپ اس پر سوچیں گے یہ تھوڑا سوچنے والے سوالات ہوں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ سوالات کی فیرس تھوڑی سی لمبی ہے یہ سترہ سوالات ہیں سیونٹین کوئسشنز ہیں دیکھیں اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں اور اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ میں سو فیصد بلکل پیور ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہوں اور میرے اندر ایسا کوئی امکان کوئی شائعہ کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے اندر بگڑنے اور بگڑ جانے اور بگاڑ دینے کی ٹینڈنسی بہت ہے ہم سب کے اندر ہے واللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے میں یہ جو سوالات اٹھا رہا ہوں یہ ذرا ایک انٹرو اسپیکشن ہے ایک طرح کا تو اگر آپ ڈرتے ہیں ایسی چیز سے تو بھئی جا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ تیار ہیں تو بسم اللہ ٹھیک ہے بھئی تیار ہیں ہم شروع کریں سوالات پہلا سوال ہے کیا دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اچھے حال میں رکھے تو دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ اگلی حصے میں آلریڈی موجود ہے کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں ان کو اچھے حال میں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو اچھے حال میں رکھئے ان کو اور اچھا دیجئے ان کو اور خوشی آتا کیجئے تو اچھا بھی لگتا ہے اور ان کے لیے اور اچھا میں چاہتا بھی ہوں اور ان کو اچھے حال میں دیکھ کر کوئی رنج کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی تردد میرے اندر نہیں پیدا ہوتا یہ بلکل سادہ سا سوال ہے کرٹیکل ہی اپنے آپ کو دیکھئے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے اور ہم اس سطح پر آسکیں دوسرا سوال ہے کیا آپ اپنی مشکل میں یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل میں ہیں کیا یہ خیال آتا ہے جو مشکل اگر آپ بہت مشکل میں ہیں آپ اس وقت آپ کی لائف میں کوئی پرابلم کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے فائننشل پرابلم ہو سکتا ہے ہیلتھ کا پرابلم ہو سکتا ہے کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل اور تکلیف اور پریشانی اور مسائب کا شکار ہیں جہاں ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ہی بس یہ تو میرے ہی بس میں کیا بتاؤں میرے ساتھ ہی ہیں کچھ مسائل اور مشکلات باقی تو سب عیش کر رہے ہیں یہ تو سلمان صاحب اپنی صبح شام اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں انہیں کیا پتا ہماری زندگی کا ہماری مشکل کا انہیں کیا پتا یہ کبھی انہوں نے ہمیں دیکھا تھوڑی ہے یہ تو بس انہیں کیا پتا اور یہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی بس فارغ ہیں اور ان کے پاس بھی یہ تو بہت اچھے حال میں سب انہوں نے سب جمع ہو گئے ایک جیسے اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں پوزیٹیویٹی اور زنیا میں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے اور تربیت اور اصلا یہ سب باتیں تو ایسی لوگوں کو زیب دیتی ہیں ہم سے کوئی پوچھے ہماری زندگی میں آئے ہمارے مسائل کوئی دیکھے تو پتا لگے اسے قبر کا حال تو مردائی جانتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں یہ اس قسم کے جملے پھر جیسے ایکزسٹ کرتے ہیں تیسرا سوال ہے کیا آپ مشکل صورتحال میں یہ سوچتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی یہ جو مشکل آئی ہے اب مثال کے طور پر اب بہت سے لوگوں سے اگر میں یہ سوال کروں تو ان کا ریاکشن ایسے ہوگا اگر فرض کیجئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی گاڑی بالکل تباہ ہو جائے اور وہ خود بھی اس کی اللہ نہ کرے مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں اور کچھ جسمانی طور پر بھی چوٹ لگ جائے اور میں ان سے کہوں کہ بھئی اللہ بہتر کرے گا دیکھیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ صاحب ناراض ہو جائیں وہ کہیں کیا ہو گیا اچھا یہ جملہ میں ابھی صرف ایکزامپل کے لیے دے رہا ہوں آپ کسی کے پاس جا کے نہیں کہہ دیجئے گا کہ کسی مشکل میں ہو اور آپ کہیں اچھا آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اس کو نہیں کہیے گا یہ جملہ کسی کو کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ جملہ اپنے لیے سوچا جا سکتا ہے تو اگر آپ جس پرابلم میں ہیں یا جس کرائیسز میں ہیں اس میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی مثال کے طور پر ہم نے بڑی کوشش کی تھی فلان جگہ اپلائی کیا تھا نہیں ملا داخلہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی فلان جگہ جوب مل جائے نہیں ملی جوب ہم نے بڑی کوشش کی تھی کاروبار کیا تھا پیسہ لگایا تھا نہیں چل سگا پیسہ بھی ڈوب گیا وقت بھی لگ گیا بلکہ الٹا بہت سارے لوگوں نے ہمارے پیسے مار لیے تو اب نہیں مل رہے پیسے ان سے تو چلو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی انہوں نے پیسے مار لیے تو اس میں کوئی خیر ہوگی کیا اس طرح سوچتے ہیں یا آپ نے سوچا تھا چلیں ہم کہیں یہ کام کریں گے چھٹی والے دن سب لوگ وہاں جائیں گے سہر پہ جائیں گے تو پتہ لگا کوئی اور مسئلہ آ گیا کوئی اور ایشو ہو گیا آپ جائیں نہیں سکے بلکہ الٹا گھر میں کوئی دیمار ہو گیا کوئی اور پرابلم ہو گیا تو یہ جو ان ایکسپیکٹڈ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے اس میں کیا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اور یہ ذہن میں آتا ہے تو کتنا آتا ہے ہر دفعہ آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا اور ہاں پہلے کبھی آیا تھا اب نہیں آتا تو یہ ایک اور سوال ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی چوتھا سوال یہ ہے آخری دفعہ آپ نے کسی کو یہ کب کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا مجھے معاف کر دو آخری دفعہ کب کہا کسی کو اور اگر کبھی نہیں مطلب یاد ہی نہیں آرہا کہ کب کہا یا بہت پہلے کہا تو کیا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی اب یہ اسی سوال کی ڈیٹیل ہے میں ایک سوال کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کی سپورٹ میں کچھ اور سوالات بھی کروں گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے مطلب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچپا سوال یہ ہے اگر دوسرا اپنی غلطی تسلیم نہ کرے ٹھیک ہے تو کیا آپ دکھی رہتے ہیں اور اسے معاف نہیں کرتے یہ تو کمال کی بات ہے میرا خیال ہے کافی لوگوں کو مطلب اگر اس پہ سوچیں تو یعنی دوسرے نے کچھ گڑڑ کی ہے آپ کے ساتھ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا آپ اس وجہ سے دکھی ہیں کہ وہ اپنی غلطی ایک تو اس نے یہ کیا ہے اوپر سے وہ اپنی غلطی مان بھی نہیں رہا اور چونکہ اس نے اپنی غلطی مانی نہیں ہے لہذا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پھر چھٹا سوال یہ ہے کیا جس کے لیے کوئی غربانی دی تھی آپ نے کسی کے لیے کوئی غربانی دی تھی اگر وہ شکر گزار نہیں ہوا اس نے اس بات کو ریالائز ہی نہیں کیا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اس کا شکریہ نہیں کیا تو کیا اس کا آپ کو افسوس رہتا ہم نے اس کے لیے یہ کیا اور کیا فائدہ ہوا اس کو تو کوئی احساسی نہیں ہے اس نے تو شکری نہیں کیا اس کا جس کے لیے آپ نے کوئی فیور دی ہے قربانی دی ہے اگر اس نے کوئی آپ کو شکریہ نہیں کہا تو کیا آپ کو اس کا افسوس رہتا ہے پھر ساتھوہ سوال ہے کیا اپنی قربانیوں کو یاد کر کے آپ کو غصہ آتا ہے اور اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اپنی کسی قربانی کو یاد کر کے غصہ آتا ہے اپنی کئی قربانیاں ایسی ہیں سیکریفائسز ایسی ہیں جن کو یاد کر کے غصہ آتا ہے یا رگریٹ ہوتا ہے آٹھوہ سوال یہ ہے یہ بہت اہم سوال ہے شاید یہ سترہ سوالوں کی فہرست میں شاید یہ دو تین اہم ترین سوالوں میں سے یا شاید یہ سب سے اہم سوال ہو آپ کے کتنے مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر خدا کے سوا آپ نے کسی سے نہیں کیا آپ ایسے کتنے مسائل لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یعنی جب ہم خدا کے پاس پہنچیں گے جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے اگر اللہ ہم سے کہے کہ تمہارا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا تم نے میرے سوا کسی سے ذکر نہ کیا ہو کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا ہو تو بتاؤ سوال سمجھ آرہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی مدد کرے اور آسان کرے بارل جس نے میرے عیب پر پردہ ڈالا ہے ستارالیوب ہے نا اس نے اگر کسی مسئلے سے مجھے دو چار دیا کر دیا ہے تو میں نے اس کا پردہ نہیں رکھا کیسی عجیب بات ہے اللہ ہمیں معاف کرے نیکسٹ کوئیسٹن ہے کوئیسٹن نمبر نائن اس میں ایک ایکسپشنل سیچویشن بھی پیدا ہوتی ٹھیک ہے وہ اس سے بلکہ یہ کوئیسٹن نمبر ایٹ سے ریلیٹڈ اگلے دو کوئیسٹن ہیں وہ کوئیسٹن نمبر نائن اور کوئیسٹن نمبر ٹین ٹھیک ہے تو کوئیسٹن نمبر نائن ہے ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر بہت غور و فکر کرنے کے بعد صرف کسی ایک بندے سے آپ نے کیا جو بہت قابل اعتماد بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے یعنی آپ نے اپنا پرابلم کافی سوچنے کے بعد سب سے تو شیئر نہیں کیا لیکن کسی ایک سے شیئر کیا اور وہ ایک ایسا بندہ ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو قابل اعتماد ہے جو صاحب علم ہے یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ ہماری زندگی کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنے علم مطلب وہ کافی نہیں ہوتا اور پھر ہمیں کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اس میں پھر اس کی احتیاط کہ میں جو صاحب مشورہ ہے مطلب میں ایسے انسان سے مشورہ لینے جاؤں جو واقعی اس کا اہل ہے اور میں پھر صرف اسی کو بیان کروں بعض لوگ اپنا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو بیان کرتے ہیں مطلب وہ پندرہ بیس لوگوں سے شیئر کر چکے ہوتے ہیں وہ ہر دوسرے آدمی کو پتا ہوتا ہے ان کی لائف کی کیا ٹریجیڈی ہے لیکن اگر انہوں نے صرف کسی ایک سے بیان کیا ہوتا اور اس کے بعد نہ مطلب بس ٹھیک ہے وہ ایک آدمی کو مجھے ایسا لگا کہ وہ مناسب ہے اس سے کر لیا چلیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ چلے گا ٹھیک ہے تو یہ question number 8 وہ تھا کہ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے خدا کے سوا کسی سے نہیں کیا اور question number 9 یہ ہے جو ایک next question کہ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کسی ایسے بندے سے کیا جو قابل اعتماد بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے اور صرف ایسے ہی بندے سے کیا مطلب اوروں سے نہیں کیا پھر 10th question وہ بھی انہی دونوں سے related ہے لیکن الگ question ہے وہ question number 10 اپنے مسائل یا اپنی ضروریات کسی کو بتانا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے مشکل ہے یا آسان ہے تو کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے وہ بہت تھک سے اپنی مسئلہ اپنی ضرورت کا اظہار ہر جگہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے اپنے کسی problem یا اپنی کسی ضرورت کا اظہار حتیٰ کہ اپنوں کے ساتھ بھی اگر انہیں اظہار کرنا ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم کیا جائے کم سے کم ضروریات کا اظہار کیا جائے اپنی ضروریات کی فہرست لمبی نہ بنائی جائے اپنی جو requisition list ہے اس کو minimize کیا جائے اور اس کا اظہار بھی کسی خاص موقع پہ ہی کیا جائے ہر وقت ہم اپنی requisition list تھامے نہ کھڑے ہوں ہر وقت اپنے problems کی ایک فہرست لیے نہ گھوم رہے ہوں اور یہ اپنوں کے ساتھ بھی اس کی ایک احتیاط اور دوسروں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ احتیاط تو یہ ایک ہے کہ مطلب ایک انسان ہے جس کے لیے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات بیان کرنا اس کی اس کے مزاجن اور اس کی شخصیت میں اس کی طبیعت میں یہ کوئی بہت خوشگوار عمل نہیں ہے وہ بڑی مشکل سے یہ بات بتاتا ہے کبھی کبھی بتاتا ہے یہ بہت بڑی quality ہے question number 11 یہ ہے ہر مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے اس کو دریافت کرنے کی کوشش آپ کتنی کرتے ہیں یعنی اس کو دریافت کرنے کی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے ایک بات کہی نہ کہ اس میں کوئی خیر ہوگی تو کتنی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلہ مجھے درپیش ہے اس کے اندر کیا خیر ہے اس کی کوئی خیر ہوگی اس کو سمجھنے کی کوشش کروں اس کو imagine کرنے کی کوشش کروں ممکن ہے میری سمجھ میں بھی آ جائے اگر وہ خیر تو میں اور یکسو ہو کے مطلب اپنی ذمہ داری نے بھاؤں پھر اگلا question یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملی مطلب کتنے یعنی آپ پانچ سے زیادہ چیزیں آپ کو یاد آگئیں جن پہ آپ نے شکر ادا کیا مطلب ایک mindfully پچھلے last 24 hours میں یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں شکر لیکن پھر وہ last 24 hours میں آپ کو time بھی recall ہونا چاہیے place بھی recall ہونی چاہیے اور وہ situation اور وہ جملہ بھی recall ہونا چاہیے جو آپ کے اپنے ذہن میں چل رہا تھا ہے آپ کے دل میں ایک آپ کے internal dialogue میں ایک phrase تھا جو اس وقت پیدا ہوا وہ ایک خاص situation تھی تو آپ recall کر سکیں پچھلے 24 hours میں کہ یہ وہ چیز تھی جس کو الحمدللہ مجھے شکر کی توفیق ہوئی مجھے مطلب شکر ادا کرنے کی جب توفیق ملتی ہے تو اس احساس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دی آپ کا شکلیہ الحمدللہ شکر ادا کرنے کی توفیق ملی میں نے اس پر اسی لئے تھوڑا سا time دیا کہ تھوڑا سوچ رہے ہوں گے آپ اس پر پھر اگلا question ہے question number 13 پچھلے 24 hours میں 24 گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی یہ questions بڑے related ہیں ایک دوسرے سے یعنی پہلا سوال تھا کس کس چیز پر thankful ہوئے اور اب یہ سوال ہے کس کس چیز پر thankful نہیں ہوئے ٹھیک ہے جو پچھلا سوال تھا کس کس بات کس کس چیز پر thankful ہوئے اگر وہ آپ exactly recall کر رہے تھے time کے ساتھ کہ فلا time پہ فلا جگہ پر فلا moment پہ میرے ذہن میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شکر کا ایک احساس پیدا ہوا تھا اور وہ یہ phrase تھا جو میرے internal dialogue میں چلا تھا اور وہ situation تھی وہ time تھا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا میں راستے میں تھا میں گھر آ رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی وہ recall اگر آپ کے ذہن میں پچھلے سوال پر کئی سارے جوابات آ رہے ہیں میں کوئی quantify نہیں کر رہا کہ کتنے جوابات لیکن آ رہے ہیں الحمدللہ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو شکر کا ایک شکر کا ایک مزاج دیا شکر کا ایک توفیق دی الحمدللہ لیکن اگر ادھر جوابات نہیں بھی آ رہے تھے لیکن یہ جو اگلا سوال میں نے کیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی اگر اس پر آپ کے ذہن میں اجلے چیزیں نہیں آ رہی تھیں لیکن اس سوال کے جواب میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اور لسٹ بن رہی ہے کہ مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیئے تھا نہیں ملی مجھے توفیق مجھے فلاں چیز کا شکر ادا کرنا چاہیئے تھا نہیں ملی اس کی توفیق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اگر یہ جواب بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ شکر کا شعور حاصل ہے شکر کا مزاج حاصل نہیں ہے اگر پچھلے سوال پہ جوابات آ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مزاج شکر نصیب ہوا ہے اور اگر اس سوال پہ جوابات آسانی سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شعور شکر اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے نصیب ہوا ہے اور اگر دھونوں پہ جوابات آ رہے ہیں تو بس مزید پھر آدمی کو چاہیے کہ سجدہ کرے اس مطلب اس پروگرام کے بعد اس بات پر سجدہ کرے کہ بھئی ان دونوں کے جوابات کچھ کچھ آ رہے تھے جو جو نہیں آ رہے تھے اس پر استغفار کرے اور مطلب اس احساس کے ساتھ کہ ان کے جوابات جیسے آنے چاہیے تھے ویسے نہیں آ سکے اس پر استغفار کرے اور اس احساس کے ساتھ کے دونوں سوالوں کے کچھ کچھ جوابات آئے ہیں اس پر سجدہ شکر کرے مطلب اور شکر کرے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہمارا کیا کمال ہے اتنی ڈسٹریکٹنگ لائف میں اتنے مائنڈلیس انسان کو اگر کسی بات پر شکر کا خیال آ رہا ہے تو یہ بس اللہ کی آتا ہی ہے ہم کہاں اس قابل ہم تو یعنی اس کو یاد رکھنے کی ذمہ داری یاد رکھی نہیں پاتے یہ تین سوال بھی کنیکٹیٹ تھے مطلب question number 12 اور 13 میں نے کیا 14 question بھی انہی دونوں سے کنیکٹیٹ ہے پچھلے تین دنوں میں کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہو جس پر پہلے کبھی شکر ادا نہیں کر سکا کیا ایسی کسی یعنی اگر میں اس کو دوسری طرح ریفریس کروں شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کیے کیا کیا میرا ذہن شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کر رہا ہے پچھلے تین دنوں میں کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی کیا مجھے توفیق ہوئی جس پر میں نے پہلے کبھی شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا اب اس سوال کے پیچھے اگر میں یہ کہوں نا کہ اس کو اور کھولتا ہوں ذرا اس سوال کو یعنی اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں اور اس کا جواب آپ مطلب اگر ییس میں ہے نا تو تھمز اپ کر کے دے سکتے ہیں سوال یہ ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری لائف کی بہت سی چیزیں یا کچھ معاملات یا بہت سے معاملات ایسے ہوں جن پر کبھی شکر ادا کیا ہی نہ گیا ہو کچھ معاملات ایسے ابھی بھی رہتے ہوں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن پر کبھی شکر ادا نہیں کیا گیا ہوگا سچی بات یہ ہے کہ ایسے بے تہاشا معاملات ہوں گے اللہ کا اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے شکر کو شرط نہیں بنایا نعمتوں میں اضافے کے لیے تو شکر کو شرط بنایا ہے نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے یعنی ناشکرے کو بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن ناشکرے کی زندگی میں برکت کیسے ہوگی یہ شکر سے ہوگی تو اللہ کتنے مہربان ہیں کہ میں ان کو مانوں نہ مانوں چاہوں نہ چاہوں شکر کروں نہ کروں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ پہ مہربان ہیں اور مجھ پہ اپنی نعمتیں نازل فرماتے ہیں نعمتیں تمام کرتے ہیں بہت کچھ مجھے عطا کرتے ہیں دوسری بات اس نے اپنے شاکر سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے سب کا فردن فردن شکر ادا کر دو یہ مطالبہ اس نے کسی سے بھی نہیں کیا اس نے بس یہ کہا کہ بھئی تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ بس شاکرین میں سے ہو جاؤ یعنی اب دو باتیں ہو گئیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے میرے شکر کو شرط نہیں بنایا میری میری رسک میں برکت کے لیے میری نعمتوں اور خوشیوں میں اضافے اور برکت کے لیے تو شکر کو شرط بنایا ہے لیکن نعمتیں مطلب ایٹ فرس پلیس وہ مجھے کچھ دے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم شکر ادا کرو گے نہ شکر کو شرط بنایا ہے نہ دعا کو شرط بنایا ہے یہ بھی سمجھ لیں یعنی وہ بن مانگے دیتا ہے یعنی میں نے نہیں مانگا تھا پھر بھی اس نے دیا اور میں نے نہیں شکر ادا کیا پھر بھی اس نے دیا لیکن مانگنے والے کو اور شکر ادا کرنے والے کو وہ کچھ اور دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ کیا دیتا ہے اس حساب سے دیتا ہے کب دیتا ہے کہاں دیتا ہے اس دنیا میں دیتا ہے اس دنیا میں دیتا ہے یہ اس کی یہ اس کی اس کا علم ہے اس کا درجہ اس کا اللہ بادشاہ ہے اس کا مقام ہے اس کی مرضی ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے ہر چیز کے اوپر مطلب نام یعنی جیسے انونٹری بنائی جائے نا کہ بھئی انونٹری بنائے نعمتوں کی پہلی بات تو یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی انونٹری نہیں بن سکتی آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں اور وہاں چیزوں کی انونٹری بنانی ہو تو وہ بنا لیں گے ٹائم لگائیں گے لیکن ہر چیز مطلب پینسل اور ڈسٹ بین اور وال کلوک اور ٹیشو پیپر اور ہر چیز کنسیومیبل اور نون کنسیومیبل ہر قسم کے آئیٹم کی انونٹری بنا سکتے ہوں بن جائے گی انونٹری کمپلیٹ انونٹری بنا لیں گے اس لیے کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی کائنات ہے اور اس میں انسان کے مطلب لائے ہوئے چنے ہوئے کچھ چیزیں ہیں لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو ان کی انونٹری بھی نہیں بنای جا سکتی مطلب ان سب کی اگر ہم کہیں سب کو شمار کر لوں تو شمار ہی نہیں ہو سکتی مطلب ہم تو چند ہی کو شمار کر پاتے ہیں اور جن کو شمار کر پاتے ہیں ان کا بھی شکر صحیح سے نہیں عدا کر پاتے اور جس طرح شکر عدا کرتے ہیں شکر کا حق عدا ہو جائے یہ تو اور بھی آگے کی بات ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے اس پر اور اللہ بس ہمارے ساتھ بس ٹوٹا پھوٹا شکر جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرنے کا ہمارے اندر جذوہ پیدا کرے اور اس کو قبول کر لے جو بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ والا جو question ہے question number 14 کہ پچھلے تین دنوں میں کسی ایسے معاملے یا کسی ایسی بات یا کسی ایسی نعمت پر شکر عدا کرنے کی توفیق ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کسی نئی چیز کا شکر عدا کرنے کی توفیق ہوئی تو یہ ہے question number 14 اور اسی question number 14 ہی کے زیل میں question ہے الگ سے question نہیں ہے لیکن اسی کو سمجھنے کے لیے اور کھلے گا یہ سوال جو اب میں اسی کے explainer کے طور پر ایک سوال دوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری life میں ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ہم ہر کچھ دن کے بعد شکر عدا کرنے کے لیے شکر عدا کرنے کا کوئی نیا حوالہ دریافت کر لیتے ہیں مطلب یعنی پچھلے تین دنوں میں کسی ایسی بات کا شکر عدا کرنے کی توفیق کسی ایسے معاملے کسی ایسی چیز کسی ایسی بات پر شکر عدا کرنے کی الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہمیں توفیق ہوئی اور ہم نے شکر عدا کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو جب یہ کام ہوا تو ایک ایک اللہ کا شکر اس بات پر ہوئی ہوا خوشی بھی ہوئی کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں محسوس کروائی ساتھ میں ایک افسوس بھی ہوا یا اللہ پہلے کیوں نہیں خیال آیا اس کا یہ بھی تو اتنی بڑی نعمت تھی اس کا کیوں ہم نے شکر نہیں کیا ناشکری کا ایک عالم کیوں ہمارے اوپر چلتا رہا اور پھر یہ والی بات اکثر ہوتی رہے یعنی ہر تھوڑے دن میں ہر دو تین دن کے اندر شکر عدا کرنے کی کوئی نئی چیز کوئی نئی وجہ دریافت ہوتی رہے شکر عدا کرنے کی نئی وجوہات کی دریافت زندگی کے اندر مسلسل ہوتی رہے یہ ہے شاکرین کا مقام دین کا ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ الحمدللہ کہیں دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ شکر بولیں یہ جو دو مطالبے ہیں یہ تو زمنی مطالبے ہیں دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ ہے کہ ہم شاکر بنیں زبان سے الحمدللہ کہتے رہنا اور اپنے مسائل کی پورٹلی لے کے گھومتے رہنا کہ جو بھی ملے گا اس کو بتاؤں گا تو یہ مطلب ناشکرہ انسان الحمدللہ کی تذبیح پڑھتا جا رہا ہے اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے بات سمجھا رہی ہے تو یہ جو میں یہ سوالات بھی ایک خاص آرڈر میں ایک ترتیب میں ڈیولپ ہوئے مطلب سمجھ لیں کہ ان کا آپس میں بھی ایک کنیکشن ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں شاید نہ کھول سکوں لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ شکر ادا کرنے کے نئے حوالے میرا ذہن نئی وجوہات دریافت کرتا رہے یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے یہ جو میں نے کہا کہ پچھلے تین دن میں کوئی نئی بات سمجھ جائے اور پھر ایسا اکثر ہو جائے ایسا کتنا ہوتا ہے میری لائف میں کہ ہر چند دن بعد شکر ادا کرنے کی کوئی نئی وجہ سمجھ میں آئے جو پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور جب یہ سمجھ میں آئے تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہو خوشی ہو اور ساتھی ایک افسوس ہو اور ندامت ہو کہ یا اللہ پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی تھی مجھے یہ تو اتنی سیدھی سی بات تھی آپ کا اتنا بڑا انام تھا پہلے میں کیوں غفلت میں تھا کاش پہلے مجھے سمجھ آئی ہوتی وہ ایکچولی شکر سے ریلیٹڈ پانٹ سوالات ہیں میرے جن میں سے میں نے اب تک تین کیے ہیں تو چوتھا سوال یعنی اب یہ کوئیسٹن نمبر ففٹین بھی شکر سے ہی ریلی سوالات ہیں جن پر شکر ادا کرنے کی توفیق تو ملی ہے لیکن یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا یہ نعمت کتنی بڑی ہے میرا شکر کتنا چھوٹا کتنا ادھورا کتنا نامکمل کتنا کمزور ہے یہ نعمت کتنی بڑی ہے میرا شکر کتنا کمزور ہے سچی بات یہ ہے کہ اس یعنی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا ہو نہیں سکتا تو ایسے کتنے معاملات ہیں جن پر شکر ادا کرنے کی توفیق تو ملی ہے لیکن یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا پھر کوئیسٹن نمبر سکسٹین ہے اپنے گھر والوں سے دریافت کیجئے کہ آپ نے ان سے ملاقات میں کس کس بات پر کبھی شکر کا اظہار کیا ہے اور یہ سوال گھر والوں میں بھی سب سے نہیں کریں یہ سوال کلیکٹیولی نہیں کیچئے گا پورے گھر کو بٹھا کے کریں گے ریا کا اندیشہ ہے آپ یہ سوال وائف سے کریں یا وائف ہزبنڈ سے کریں یا بچے والدین سے کریں یا جیسے کسی ایک سے کریں بہن بھائی سے کریں یا بھائی بھائی سے یا بہن بہن سے کریں کسی ایک کو کانفیڈنس میں لے کے کہ بھائی مجھے بتاؤ میری زبان سے پریشانی کا اظہار لائف میں اتنی مشکل ہے اتنے چیلنجز ہیں اتنے مسائل ہیں اس کا اظہار کتنا ہوتا ہے اور اس کا اظہار کتنا ہوتا ہے شکر کا اظہار اور وہ زیادہ ہوتا ہے یا یہ زیادہ ہوتا ہے میری زبان سے مشکلات اور پریشانیوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے یا شکر کا اظہار زیادہ ہوتا ہے دیکھو خدا کے لیے مجھے بالکل صحیح بتانا اور اکیلے میں پوچھیں اپنے شہر سے اپنی وائف سے اپنی بہن یا مطلب کسی ایک سے پوچھیں جو یعنی اس سے پوچھیں جو بہت قریب ہے آپ کے اور کوشش کریں کہ فیملی میں سے چوز کریں ایسا بندہ اگر فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ آپ کے حال پر رحم کرے اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے آپ کو فیملی میں بھی ایسا انسان دے تو پھر آپ کسی بہت ہی گہرے دوست سے پوچھیں لیکن کسی ایک سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کبھی اپنی باتچیت میں کسی معاملے پر شکر ادا کیا ہے تو ایسے کتنے معاملات ہیں کتنی چیزیں ہیں یعنی ان معاملات کی پھر آپ لسٹ بنائیں کہ میں نے کتنے معاملات یا کتنی چیزیں ہیں یا کتنی نعمتیں ہیں جن پر میں نے کبھی شکر ادا کیا ہو تمہارے ساتھ باتوں میں اور تمہیں یاد ہو کہ ہاں آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ آپ کا قرض اتر گیا آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو وہ آپ کا دوست یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بتائے گا کاؤنٹ کر کے کہ ہاں آپ نے ان وہ بہت سوچے گا اور آپ لکھتے رہیں گے اور وہ بتائے گا کہ دیکھو مجھے تو صرف تین ہی باتیں یاد آ رہی ہیں جس کا کبھی میں نے آپ کی زبان سے شکر سنا ہے پھر آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے میری زبان سے شکایت اور مسائل کتنے سنے ہیں یہ سب میں کوئسٹن نمبر سکسٹین کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں دیکھیں یہ شاید یہ سرجری ہو رہی ہو اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا یہ ہماری نفسیاتی جراحی کا عمل ہے جو شاید اس سے گزر رہے ہوں لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے اللہ تعالی ماف بھی کرے آسان بھی کرے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان سوالوں کو اٹھانے اور ان پر غور کرنے اور ان سوالوں میں جو پوشیدہ خیر ہے اس کو سمیٹنے کے قابل بنائے تو یہ جو کوئسٹن ہے نا کہ پھر آپ ان سے پوچھیں یعنی آپ نے اپنی فیملی میں سب کے ساتھ یہ سوال نہیں کیا صرف بیوی کے پاس گئے یا ان سے کہا یا کسی ایک آدمی شوہر کے پاس گئی آپ ان سے کہا دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں فرنکلی آپ مجھے میری تعریف نہیں کیجئے میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں اور واقعی میں پلیز میں ایک کرٹیکل اور فیر این آنسٹ فیڈ بیک چاہتی ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ میں نے آپ سے کبھی بات چیت کرتے ہوئے آپ کا شکر نہیں بیسے ہی اللہ کا شکر کسی کا شکر جس جس چیز کا شکر ادا کیا ہو تو اس کا آپ مجھے بتائیں کس کس معاملے پر کس کس چیز کا شکر ادا کیا مطلب وہ صرف یہ بتائیں مطلب وہ صرف یہ بتا دیں کہ کون کون سے نعمتیں ہیں یا کون کون سے معاملات ہیں جن پر میں نے شکر ادا کیا اور پھر وہ ساتھ میں یہ پوچھیں کہ کون کون مطلب پریشانیاں اور مسائل کا اظہار کتنا ہوا ہے اور وہ کتنے ہیں اور میں زیادہ تر شکر ادا کرتا ہوں یا شکایتیں یا اپنی پریشانیاں بتاتا ہوں مطلب میں یوشولی کرتا کیا ہوں یہ بات سمجھا رہی ہے کوئسٹن نمبر سکسٹین یہ سیونٹین کوئسٹنز کی لسٹ میں یہ واحد کوئسٹن ہے جس میں ہم اپنی فیملی میں کسی ایک بندے سے چوز کر کے پریفربلی فیملی میں یا پھر اگر باہر سے کسی کو کرنا ایک یا دو لوگوں سے ہی لینا ہے ہمیں سب سے نہیں لینا اور وہ تنہائی میں لینا ہے تو یہ صرف واحد ہے جس میں ہم کسی سے فیڈ بیک لے رہے ہیں ادروائز تو وہ ہمارا داخلی تجربہ ہے انٹرو اسپیکشن کا ایک پروسس ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ کوئسٹن نمبر سیونٹین ہے آخری سوال کیا آپ اپنا احتساب کرتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی اور پھر اس سے اسی کی ڈیٹیل میں سوال یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی کیسے کرتے ہیں یعنی کیا آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی یا جسے ہم اردو میں خود احتسابی کہتے ہیں کیا آپ اپنی خود احتسابی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے نا امید ہو جائیں یا خود احتسابی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا عمل بہتر ہو جائے بعض لوگ اس طرح اپنی کرٹیکل سیلف ایویلویشن کرتے ہیں کہ وہ ناونید ہو جاتے ہیں حمد ہار جاتے ہیں حوصلہ ہار جاتے ہیں اپنے بارے میں اور منفی ہو جاتے ہیں اور عمل بہتر نہیں ہوتا تو یہ بالکل بھی مطلوب نہیں تو ہمیں مطلب کرٹیکل سیلف ایویلویشن ہو یعنی لیکن وہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے یقین کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کا جذبہ اور بڑھے تو ہمیں وہ والی مطلب ہم سب کو درکار ہے تو یہ سیلف جو نیچر آف یعنی اس میں جو کوئسٹن نمبر سیونٹین ہے وہ دو اس میں ایسپیکٹ ہیں پہلی بات ہے کہ کیا ہم سیلف ایویلویشن یا سیلف ایکاؤنٹی بیلیٹی کا پروسس ہمارا چلتا رہتا ہے ریگلرلی یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ سیونٹین کوئسٹن تھے اس پہ سوچئے گا ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا انسان کی نفسیاتی صحت اللہ نے اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے یا نہیں دی ہے یا انسان اس میں بلکل بے بس ہے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے ٹھیک ہے اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کا اختیار بھی دیا ہے صلاحیت بھی دی ہے اور ان دونوں سے زیادہ بڑا لفظ ہے اور وہ ہے ذمہ داری اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کی ذمہ داری بھی ہمیں دی گئی ہے اختیار بھی ہمیں دیا گیا ہے صلاحیت بھی ہمیں دی گئی ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل بے بس ہوں تو یہ جو questions تھے نا 17 questions وہ victim mindedness یا victim mindset کے context میں ہمارے اندر یعنی ان سوالوں کی روشنی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جراسیم victim mindset کے یہ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں پیدا ہو رہے ہیں نہیں پیدا ہو رہے ہیں ہر انسان کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر victim mindedness یا victim mindset کے جو جراسیم ہیں وہ کون سے روشندان سے داخل ہو رہے ہیں بلکہ اسے تحریک دان کہیں روشندان نہ کہیں کہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور کیسے مطلب وہ وہ جو spaces اسے نظر آئیں گی اور پھر وہ بالکل specifically اس پہ کام کر سکے گا ٹھیک ہے اللہ حسان فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح کا شعور اس طرح کی نفسیات اس طرح کا مزاج اس طرح کا ذوق عطا کرے اس طرح کی نفسیاتی صحت عطا کرے جو بندگی کے لیے مطلوب ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اگلا جو تیسرا حصہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اب تک میں نے دو چیزیں کی احساس مظلومیت کیا ہے victim mindset اور اس کے کیا نقصانات ہیں وہ پہلے ہم نے یہ بات کی پھر ہم نے ایک self assessment کی کہ ہمارے اندر اس کی tendency یا ہمارے اندر اس کے خطرات یا یہ جراسیم کے ساتھ تک ہیں تو ایک ذرا اپنی ہے کہ scanning ہو گئی الحمدللہ اور صرف scanning نہیں تھی بلکہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ endoscope ہوتی ہے نا تو اس میں ساتھ میں وہ کر بھی یا مطلب سمجھ لیں کہ صرف وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ دوہ بھی لگ رہی ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دوہ بھی لگی ہے اب اس کو خود جا کے مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ دوہ جو لگی ہے اس کو کیا کرنا ہے آگے بات سمجھ آ رہی اللہ حسان فرمائے اب یہ احساسِ مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے یہ اب تیسرا حصہ ہے ہماری گفتر ہوتا یہ جو تیسرا حصہ ہے نا احساسِ مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بھی پھر دو حصے ہیں اس کا کچھ ہیں اس کے internal factors اندرونی عوامل اور کچھ ہیں اس کے external factors احساسِ victim mindset کے جو internal factors ہیں وہ زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اور victim mindset کے جو external factors ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ignoreable نہیں ہیں وہ بھی کافی strong ہیں لیکن وہ تعداد میں کافی کم ہیں ٹھیک ہے تو لمبی list جو ہے وہ internal factors کی ہے internal factors پہ جب میں نے سوچا تو مجھے 15 factors نظر آئے ٹھیک ہے میں ان کو ذرا quickly list down کر دیتا ہوں سب سے پہلا جو internal factor ہے جو بہت strong اور جو جو جتنے شروع میں آرہے ہیں نا اتنے زیادہ key factors ہیں اور وہ جیسے سب کچھ sum up کر دیتے ہیں کیسے کسی انسان کے اندر victim mindset پیدا ہوتا ہے کیسے جاتا ہے تو پہلا جو point ہے وہ یہ ہے ہمارے جو سوچنے کا عمل ہے اس میں most of the time یا ہمارے سوچنے کے process کا بڑا حصہ ایک phrase سے جڑ جاتا ہے اور وہ یہ ہے وہ ہمارے internal dialogue میں integrate ہو جاتا ہے اور وہ جملہ ہے مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا یعنی سوچ کا جو عمل ہے وہ اس سوال کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اس سوال کی زد میں آ جاتا ہے مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا اگر میں سب سے یہ سوال کروں کہ ایمانداری سے بلکل اپنے آپ کو یہ جائزہ لیں کہ آخری دفعہ یہ کب سوچا کہ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا تو بہت سے لوگوں کو پتہ لے گا وہ تو تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہے تھے وہ تو ابھی میری گفتور کے دوران یہی سوچنے لگ گئے تھے تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یعنی وہ اس کے اندرونی عامل کو ہم لسٹ ڈاؤن کرتا ہے دوسرا ہے زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آسانی سے زیادتی ہو سکتی ہے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے آسانی سے بے وقف بنایا جا سکتا ہے آسانی سے ایکسپلوائٹ کیا جا سکتا ہے آسانی سے ان کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے پھر وہ اس کو سینس بھی نہیں کرتے یا سینس مطلب سینس کی بات نہیں ہے بلکہ وہ نہ روک سکنا مطلب اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے یا کسی نے مجھے مطلب مجھے کوئی دبایا جا رہا ہے تو میں کم از کم اس کو کہہ سکوں کہ بھئی آپ مجھے مطلب اس کو پولائٹ لی برا مانے بغیر تو دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا دیکھیں ہماری ذمہ داری یہ ہے ہماری اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراست کی وہ سطح چاہتے ہیں جو بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ ایک سراخ سے بار بار نہیں دسا جاتا اس کو بار بار آسانی سے بنتے ہیں دھوکہ کون لوگ آسانی سے کھاتے ہیں جتنا پیپل کانشیسنس زیادہ ہے جتنا لوف آف تینگز اور لوف آف ویلت زیادہ ہے جتنا وانٹ آف سیم زیادہ ہے اتنا جو ہے وہ یہ مسئلہ زیادہ ہے عقل جو ہے وہ کام نہیں کرے گی اور چیزوں کو اللہ کے نور سے دیکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے فکر جواب دہی کو نرچر کرنے سے پیدا ہوتی ہے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں اچھا تیسرا فیکٹر احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے اندرونی معامل تیسرا فیکٹر ہے مشکل حالات کو اس طرح نہیں دیکھ دیکھنا جیسے کہنا چاہیے یہ بہت کامن ہے کہ مطلب ایک پرابلم آئی ہے اس پرابلم کو جس طرح دیکھنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھ سکنا مطلب اس طرح اس طرح نہ دیکھ سکنا جب ہم کسی پرابلم کو یا کسی تکلیف کو اس طرح دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں جو کہ مطلب ایمانی تناظر یا رائٹ پرسپیکٹیو ہے تو پھر ہم مطلب اس مسئلے سے باہر نکلنے لگتے ہیں یہ بات سمجھا لیے چوتھا فیکٹر ہے مستقل زیادتی سہنا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو درست تناظر میں نہ دیکھ سکنا یعنی یہ جو فورتھ پوائنٹ ہے یہ سیکنڈ اور تھرڈ کو کمبائن کر کے الگ ہم نے اس کو لسٹ کیا ہے کہ مستقل زیادتی سہنا اور اپنے ساتھ زیادتی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو درست تناظر میں نہ دیکھ سکنا ٹھیک ہے اور پھر پانچ پا فیکٹر ہے تناظر یا پرسپیکٹیو کا بگڑ جانا مطلب یا پیراڈائم پیدا ہوں گے سکس فیکٹر ہے اپنی زندگی کی مشکلات کو دیکھنا لیکن خیر کو نہ دیکھ سکنا میری لائف میں پرابلم ہیں یہ تو دیکھنا یعنی اگر ہم کسی سے پوچھیں یار یہ بتاؤ تمہاری لائف کیسی چل رہی ہے کیا بتاؤں بس یہ بھی پرابلم وہ بھی پرابلم اور طرح سے ہم نے کھولنے کے لئے لکھا ہے اس میں ریپیٹیشن میں آئے گی اس لیے میں نے اس کو الگ لکھا کہ شاید وہاں سے نہیں یہاں سے سمجھ جا جائے بات سیونتھ پوائنٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ بہت ہی بیس بہت ساری ریزنز کا ریزن بن جاتا ہے جو سیونتھ پوائنٹ میں عرض کرنا عزت نفس اور خود اعتمادی کی کمی یعنی بعض اوقات لو سیلف اسٹیم ہے اور لو سیلف کانفیڈنس ہے اور اس کی وجہ سے نیگٹیف سیلف امیج ہے اور پھر خود سے ناومیدی ہے مطلب اپنے آپ سے جیسے ہیلپ 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 مائنڈڈنس ہے نا وہ ہیلپ لیسنس ہیلپ لیسنس کے ساتھ جڑ گئی ہے ہیلپ لیسنس سے شروع ہوا تھا ہیلپ لیسنس بھی شامل ہو گئی ہے تو اب ہیلپ لیسنس دونوں مطلب بالکل جیسے پریویل کر رہی ہیں میرے شعور پر میرے احساسات پر میں کچھ نہیں کر سکتا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا اب کوئی امید نہیں ہے اب کچھ نہیں ہوگا اب تو ایسے ہی اب تو سب اب بس موت کا انتظار ہے اس طرح کی بات ہے آٹھمہ پوائنٹ جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کی کمی خود احتسابی کی کمی جس کی ایک وجہ خود اعتمادی کی کمی ہے اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس سے وابستہ وہ وجوہات جن کا تعلق اپنے عمل سے ہے اس کو نظر انداس کر دیا جائے آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں کوئی مسحیپ ہوا ہے کوئی پرابلم آپ کی فیملی لائف میں کوئی ریلیٹ کرتی ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے انہیں کاؤنٹ ہی نہ کی جائے اور وہ ریزن جو دوسروں سے متعلق ہیں ان کی اکلسٹ بنا لی جائے اچھا دیکھیں بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے عمل اور اپنی سیلف سے جڑی ہوئی وجوہات کو پہلے بیان کرتا ہے بھلے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں بات سمجھ جاری یعنی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کی بڑی وجہ کوئی اور ہے لیکن آپ پہلے اپنا قصور اپنی وجہ اپنا عمل اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے نائن فیکٹر یہ ہے کہ اپنے حالات کا دوسروں سے موازنہ کرتے رہے ہیں اپنے مالی حالات کا بھی اپنے عزواجی حالات کا بھی ان کی تو وائف بھی بڑی قابل ہیں میری تو وائف بھی ایسی جاہل ہیں ان کے تو اببہ کی بھی اچھی صحت ہے میرے تو اببہ بھی خانستے رہتے ہیں ان کے تو بچے بھی بہت سارے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہیلڈی ہیں میرا تو ایک ہی بس بیمار رہتا ہے کچھ لوگ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ میرے تو بہت سارے ہیں ان کا تو ہوتی ہے آپ پکتے ہیں یا آپ کا اختیار یہ تو تربوز اور گندم کے لیے بنائی گئی تھی آپ کو آپ نے بھی پکنا شروع کر دیا پھر اپنے حالات کا موازنہ ان کا تو بس بہت اچھا ہے میرا تو خراب ہے ان کا تو بیٹا ان کی بات مانتا ان کے ہزبنڈ بہت کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ والی بات جیسے مستقل کمپیریسن دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کمپیریسن دوسروں کے شہروں کو دیکھ کر اپنے شہر سے کمپیریسن دوسرے کے بچے کے ٹیچر کو دیکھ کے اپنے بچے کی ٹیچر سے کمپیریسن دوسرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اپنے بچے سے کہ میرا بچہ تو ایسے قرآن نہیں پڑھ رہا تو اس آدمی کو نا مطلب یہ آگ میں جل رہا ہے اور آگ جلائے جا رہا ہے اس کے بارے میں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ اس کے حال پہ رحم کرے تینٹھ فیکٹر ہے دوسروں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں یعنی جو مشکل ہے میری لائف میں ہے لوگ تو سب عیش کر رہے ہیں ان کی لائف میں تھوڑی کوئی مشکل ہے ہر آدمی خوش ہے ہر آدمی عیش کر رہا ہے میں ہی تکلیف میں ہوں 11 فیکٹر یہ ہے کہ خود کو مظلوم سمجھنا اور اپنے عمل سے ہونے والی زیادتی سے بے خبر رہنا یعنی میں تو مظلوم ہوں اس میں جو بہت نازک نکتہ ہے کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹا ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی کتنے لوگ کا یہ خیالے تھمزپ کر کے بتائیں یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹا ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی یہ بہت اہم اور نازک نکتہ ہے میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں نے اپنے ظالم کی یعنی یعنی وہ مظلوم ہے لیکن ظالم کی اتنی غیبت کر لی ہے جتنا ظالم کا ظلم نہیں تھا تو ابھی دوبارہ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہی ہے تو بس میں کہتا ہوں اتنی کریں جتنا مطلب یا تو مطلب حساب لگا لیں کہ اس نے اتنا ظلم کیا تھا تو بس اتنی ہی کروں میں غیبت وہ ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے یعنی میری طرف سے تو زیادتی نہیں ہو رہی یہ دیکھنا پڑے گا بات سمجھا رہی ہے میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا تو اپنے عمل سے بے خبر رہنا میرے میں بھی تو ظالم ہو سکتا ہوں کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اس سے بے خبر رہا ہوں پھر جو بہت اہم پوائنٹ ہے یہ ٹویلف پوائنٹ جو ہے یہ آپ ذرا دیر میں آیا ہے لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے وکتم مائنڈی مائنڈ سیٹ میں بہت اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے ایک ایڈکشن ہے فارم اف ایڈکشن فارم اف ایڈکشن میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کا سب سے طاقتور نشا اور سب سے زیادہ کیا جانے والا نشا پتا ہے کون سا اسکرین ایڈکشن سے بھی زیادہ اپنی مظلومیت کی دکھ بھری داستان سناتے رہنے کا نشا اچھا یہ دکھ بھری داستان سنانے کا بھی نشا ہے سننے کا بھی نشا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز میں میں نے یہ سننے کا نشا بیان کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو مل گیا جسے دوسروں کے دکھ سننے مطلب ویسے ہی کہ یار تم اپنی کہانی سناونا بڑی اچھی لگتی ہے مزا آ رہا ہے سناتے جاؤ تو وہ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں تو وہ آپ کو مل گیا اس نے آپ کو تو نشا نہیں تھا اس نے اتنے شوق سے سنا گیا اب آپ کو بھی شوق سے سنانا آ گیا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے پوائنٹ نمبر تھرٹین ہے اپنے حقوق کے تحفظ اور اختیارات کے حصول کی فکر اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کے احساس پر غالب آ جائے یعنی میرے رائٹس اور میری اتھارٹی یہ مجھے چاہیے یا اس کے مجھے بہت زیادہ کانشیسنس ہے اور یہ فکر میری ذمہ داریاں اور میرے فرائز کا جو احساس ہے اس پر غالب ہے ٹھیک ہے اور پوائنٹ نمبر فورٹین ہے شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے مطلب فکر جواب دہی ہے بندگی کی نفسیات اور شکایت ہے مطلب ناشکرے کی نفسیات تو فکر شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے اور آخری پوائنٹ ہے ماف نہ کر سکنا یا پھر ماف کرنے کے باوجود بھولانی کی کوشش نہ کرنا تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے انٹرنل فیکٹرز میری نظر میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ کے ہو سکتے ہیں وہ میں نے عرض کی ہے یعنی آخری پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو ماف کرنا مشکل ہے اور جسے ماف کر دیا ہے اس کے اس کی خرابی یا غلطی کو بھولانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی بھی ریٹیل ہے وہ میں اب اس موقع میں نہیں اس میں جا رہا پھر ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو ٹاپ موسٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کسی کی مطلب یعنی آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ کی گئی کسی مطلب کسی کی عزت نفس کو پامال کیا گیا یا مستریٹ کیا گیا برا سلوک ہے ناروہ سلوک ہے کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے یہ سب ایک فیکٹر ہے مطلب زیادتی ہوئی برا سلوک ہوا عزت نفس کا خیال نہیں کیا گیا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس سے دوسرا آدمی مطلب زیادتی بات ہے کہ وہ یعنی یہ ٹرگر بنا دوسرا پوائنٹ ہے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں یعنی ایکٹرنل فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو وہ وکٹم مائنڈ سیٹ تھا جو ہمارے اندر سے پیدا ہو رہا ہے اور ایک وہ ہے جو باہر سے ہمارے اندر آ رہا ہے باہر سے ایسے آ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے علم نافع کی محرومی کے ساتھ یہ بھی بہت نازک مکتہ ہے اس کی ریٹیل میں شاید میں بھی نہ جا سکوں یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا اگر علم نافع کے بغیر ہو تو یہ وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ سے مطلب مستقل بنیاد پر نہیں نکال سکے گی جزوی طور پر نکالے گی اور اس کی جڑ ختم نہیں ہو سکے گی یعنی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی ہو لیکن علم نافع کے ساتھ اب وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کو یہ ابھی فیلال میں اس کو ابھی رکھتا ہوں تیسرا پوائنٹ ہے وہی کہ دوسرے کے مسائل جاننے کا ایک تجسس ہے کہ بھئی اس کے لائف میں اب کسی نے اپنے کوئی مسئلہ بتایا تھا اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا یا اپنی فائملی کا اپنی ساس کا تو اب وہ دوبارہ ملی ہیں تو اب آپ دوبارہ جاننا چاہ رہی ہیں آپ کے بھئی وہ آپ نے بتایا تھا آپ کی ساس اب کیسی ہیں آپ کی ساس اب ٹھیک ہوئی کچھ ابھی بھی ویسی ہیں کیا اب آپ نے انہیں چھیڑا کہ وہ ذرا سا آپ کو بتائیں کہ یار پچھلی دفعہ اتنا اچھا لگا تھا اتنا موضہ ٹائم پاس ہو گیا تھا ایک گھنٹے تک ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے بعد میں ہم لوگ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کو فارورڈڈ میسیجز بھیج رہے تھے یہ تو کتنی مطلب قربت کی نشانی دیکھیں تو اب ہم دوبارہ آپ ملی ہیں تو اب دوبارہ وہ مساس کا تو ذکر کریں آپ تو کچھ بتائیں نہیں ہی ہمیں تو اچھا تو اب وہ جیسے نشا ہے مطلب وہ دوبارہ بتائیں دوبارہ جیسے وہ میں کہتا ہوں محفل خوشغیبتی اچھا پھر اسی میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے میں وہ والی بات کر رہا تھا کہ علم نافع سے محرومی کے ساتھ اس کو ذرا اگر میں کھولوں تھوڑا سا کہ ایک اپروچ ہے کہ آپ کسی کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور ایک نالج کرتے ہیں اور سمپیتھائیز نہیں کرتے دوسری اپروچ ہے کہ آپ سمپیتھائیز تو کرتے ہیں اور انڈسٹینڈ اور ایک نالج نہیں کرتے تو اصل میں سمپیتھائیز کرنا یعنی اب جیسے وہ کسی پر ترس کھانا جو ہے نا وہ یعنی جتنا ترس کھا رہے ہیں اتنا نقصان کر رہے ہیں اس کا اس کی ضرورت یہ ہے یا آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو سمجھا جائے اور آپ کے محسوسات کو سمجھ کے اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے کہ اچھا تم یہ محسوس کر رہی ہو اچھا تمہارا دل اس وجہ سے اداس ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تمہیں یہ بات اس کی بری لگی تم اس وجہ سے مشکل میں ہو اچھا ٹھیک ہے یہ تمہاری فیلنگز ہیں اچھا ٹھیک ہے اتنا کیا جائے اس کو انڈیسٹینڈ کیا جائے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے ری فریز کیا جائے لیکن اس کی اس کے ساتھ ترس کھانا کبھی کبھی بعض لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو انڈسٹینڈ بھی نہیں کر رہے اور سمپیتائز کر رہا ہے ہائے بیچارہ مطلب ابھی صرف اتنا ہی پتا چلا کہ ان کے چار بچے ہیں تو یہ سنتے ہی زبان سے نکلا ہائے بیچاری اس کے تو چار بچے ہیں یار تم نے یعنی یہ ڈیٹا جیسے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ وہ تو مظلوم ہوگی نا اس کے تو چار بچے ہیں اس کی تو کیا بتاؤں بیچاری کے تو چار بچے ہیں مطلب یعنی وہ ملکہ ہے کوئی نہ وہ اس کے چار بچے ہیں تمہیں یہ نہیں احساس ہو رہا تم مطلب رشک کرو اس کی اس بات پہ تمہارے مطلب اس کے چار بچے ہیں ما شاء اللہ تو اس پہ مطلب تم اس کو اس کو خوش ہو کے دیکھو تم اس مطلب ابھی اس نے تو کچھ نہیں بولا کہ ہائے میں کیا کروں میرے تو چار بچے ہیں کیا کروں گی میری لائف کیسی مشکل میں ہے اس نے تو نہیں کہا یہ لیکن آپ کو یہ پریشانی ہو گئی اب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں آپ نے کہا تمہاری لائف میں بچوں کے علاوہ بھی کچھ ہے تم تو بس بچوں میں ہی لگی رہتی ہوگی تو اب آپ نے کوئی ایسی بات چھیڑی اس کو کہ اب آپ نے اس کو جیسے مطلب ایک عجیب سے حال میں کر دیا اور بیچارہ سمجھنا شروع کیا مطلب پہلے یہ تو سمجھیں کہ وہ مدرہوٹ کو انجوائے کر رہی ہے اس کے لیے یہ ایک بڑے احزاز کی بات ہے وہ اس کے اس کی اپنی ایک بصیرت ہے کانفیڈنس ہے وہ ریلیکسٹ ہے خوش ہے اور اس کے اپنے شوہر سے اچھا تعلق ہے وہ اپنی فیملی کے اندر ایک اچھا تو ہائے بیچاری اچھا اسی طرح کسی کے بارے میں پتا چلا کہ فلاں کے شوہر کی جوپ چھوٹ گئی تو ابھی صرف یہ ڈیٹا ہی ملا ہے ہائے بیچارہ اب جیسے ملے ہیں تو ترس کھا رہے ہیں ارے بھائی آپ کو جس نے بتایا اس نے کہا جوپ چھوٹ گئی ان صاحب نے خود چھوڑی ہے وہ بہت دن سے یہ چاہتے تھے کہ میں جوپ چھوڑوں اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ چھے مہینے کا بریک یوں اور مجھے کوئی جوپ ابھی نہیں کروں گا کوئی کام نہیں کروں گا آئی نیڈ آ بریک آف سکس منٹس تو آپ اب آپ نے ویسی ان سے مل کے ہائے بیچارہ بڑا افسوس ہوا وہ کہہ رہے ہیں کس بات کا افسوس وہ آپ کی جوپ چھوٹ گئی بھائی میں نے خود چھوڑی ہے کیا ہوگی آپ کو ایکسکیوز می تو مجھ پہ ترس مت کھائی ہے آپ نے ان کو سمجھا نہیں آپ نے ان کی فیلنگز کو بیان نہیں کیا آپ نے ان پہ ترس کھانا شروع کر دیا یہ بہت کومن ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کے گھر گئے آپ کو پتا چلا کہ ان کے گھر تو مطلب آہ دال چاول پکے ہیں تو آپ نے سوچا کہ اچھا وہ تو گوشت نہیں پکا ان کا تو ضرور غربت ہوگی ارے بھائی یہ ان کی چوائیس ہے دنیا میں بہت سینسبل لوگ اختیاری طور پر گوشت کو کم کھاتے ہیں اس کا اس کی وجہ غربت نہیں ہوتی تو ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو سمجھ لیں مطلب انڈرسٹینڈ تو کہہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں یہ بات واضح ہو رہی ہے بیرونی عوامل میں یہ یہ ایک تھوڑی سی اپروچ بھی اس سے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونی چاہیے اچھا پھر ایک اور بات جیسے وہ اظہارِ ہمدردی کا غلط طریقہ یہ بھی ہے یا کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو یعنی کاؤنسلی کو کاؤنسلر پہ ڈیپینڈنٹ بنا لیا جائے تو اب وہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے تو اب میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں میں تو تھوڑی ارے بھائی آپ کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے اپنے سوا آپ کو ٹائم نہیں مل رہا کوئی بات نہیں جس سے آپ کو محبت ہے نا اس کے لیے آپ کی یہ خواہش تو جائز ہے کہ آپ کو اس کا قرب اور اس کو آپ کا قرب نصیب ہو لیکن یہ خواہش مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ آپ کے بغیر جی نہ سکے اور وہ آپ کا عادی ہو جائے یہ بات سمجھا رہی ہے اللہ ہمیں یہ حکمت نصیب فرمائے اور پھر آخری جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو بہت بڑا فیکٹر ہے ایکسٹرنل فیکٹر وہ ہے رائٹس کی جو موومنٹس ہیں دنیا بھر میں حقوق مانگنے کی جو تحریکیں ہیں مطلب حق جیسے وہ حق دو مطلب پوری قوم کے اندر یہ احساس مقتلع کر دیا ہے اگر ہم پوری پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں پوری مسلم امہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بس یہ احساس دلائیے کہ تمہیں تمہارے حق نہیں ملے تم بڑے مظلوم ہو اور اب مطلب تمہارا تو تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک احساس مظلومیت پیدا کر دیجئے ایک احساس مظلومیت احساس مظلومیت جب اپنی انتہا پہ جاتا ہے تو دو قسم کے رویے پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بہت ہی زیادہ جیسے سبمیسیو اور یہ ڈپریسیو ایک موڈ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ریٹیلیئٹ کرتا ہے آدمی وہ اس کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی شروع میں اس پہ بات کی یعنی دنیا میں بہت سے جرائم کی وجہ بھی یہ بن جاتا ہے یعنی ایک اب لوگ باہر نکل آئے آپ سڑکوں پہ آ جائیے ارے بھائی آپ کو کس کے دربار میں پہنچنا ہے اور کس کے دربار میں پہنچنے کا احساس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ آپ کے معاملے کو ٹھیک کر دے یہ آپ کو کرنا ہے تو یہ ابھی اس وقت ہو یہ رائے جیسے جو رائٹس کی جو موومنٹس ہیں مطلب میں آپ سے یہ بتاؤں کہ فیمنزم کی جو تحریک ہے اس نے عورتوں میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا کیا ہے وہ فیمنزم کی تحریک سے پہلے اتنا اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھا اسی طرح جو مطلب شہروں میں ہو رہا ہے یہ سیول رائٹس کی موومنٹس کے یہ نتائج ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے حق نہیں لینے چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اپنے حق لینے کی تو تحریک چلائی ہے لیکن حقوق کی تو تحریک ہے فرائز کی کوئی تحریک نہیں مطلب اب اس سے ایک عجیب سا مزاج پیدا ہوا ہے اصل میں ہماری ایمانی تناظر میں یہ کام کیسے ہوتا ہے مطلب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ مدینہ کی مثالی ریاست کیسے پیدا ہوتی ہے سارے صحابہ نے حقوق کی تحریک چلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ ان کو ان کا حق دے دو اور کفار کو کہا کہ تم حق دیتے ہو نہیں دیتے سب کے حق دو تو حقوق مانگ رہے تھے لوگوں سے یا ہر ایک کو فرائز کی طرف متوجہ کر رہے تھے تو بندگی کی جو تحریک ہے وہ اپنے فرائز کو پہچاننے فرائز کے لیے جواب دہی کی فکر کرنے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی تحریک ہے سو فیصد لوگوں میں جب یہ پیدا ہو جاتا ہے سب کے حقوق خود ہی محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہر آدمی حق مانگتا ہے تو کوئی اپنا فرض پورا نہیں کرتا اور کسی کو اپنے حقوق نہیں ملتے مطلب اگر یہ ملتے ہوتے تو آپ کو پتا لگے گا آج یعنی آپ صرف اسٹیٹس اٹھا کہ دیکھ لیں ویسٹرن ورلڈ میں یو ایس کے اندر یورپ کے اندر کیا ریپ کے واقعات نہیں ہو رہے کیا لوٹ مار کے واقعات نہیں ہو رہے کیا کرپشن نہیں ہو رہی تو آپ کو پتا لے گا بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر انجسٹس ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں صرف مسئلہ یہ ہے یعنی ایک دنیا وہ ہے جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈوج کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے دوسری جگہ وہ ہے دنیا کی جو پاکستان ہے جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈوج کرنے کی صلاحیت نہیں درکا آپ کے پاس لاتھی ہونی چاہیے آپ ڈوج کرتے رہے ہیں سسٹم کو ڈوج یعنی بات سمجھا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے اور ہم صحیح ہوں اس پورے معاملے میں میری گفتگو کے چار حصے تھے تو تین حصے میں نے بیان کر دیئے تھے آہ ویکٹم مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کیا نقصان ہے اس سے اور پھر ایک سیلف ایسیسمنٹ کی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں جس سے پیدا ہوتا ہے اب یہ چوتھا حصہ میری گفتگو کا ہے کہ اس ویکٹم مائنڈ سیٹ سے یا احساس مظلومیت سے نکلنے یا نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس مائنڈ سیٹ سے زبردستی نہیں نکال سکتے اور صرف ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی اور کی نکالنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی کس طرح کر سکتے ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی دو آپشنز ہیں مطلب اگر وہ خود اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہے اسے اندازہ ہے کہ وہ کسی پرابلم میں ہے اور وہ اسے اس لیول پر ریالائزیشن ہو گئی ہے کہ ہاں اس کو اپنے پرابلم ان کو دوسری طرح دیکھنا چاہیے اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں ٹھیک ہے تو اس یہ ایک situation ہے یہ ایک کہلیں context ہے اس میں آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں جس کو ہم actually mentoring کہتے ہیں وہ ابھی میں آگے بتاتا ہوں دوسرا option یہ ہے کہ بھئی وہ خود تو اس اس مسئلے کو نہیں محسوس کرتا یا وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ مطلب اسے اس بات کی realization ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں ہیں اور اس بات کی آہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ realization ہی نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے کچھ چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ سے کچھ کہے یا آپ سے کوئی مدد بھی نہیں مانگ رہا ہے لیکن مہرحل آپ کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے اور وہ آپ کا اس سے بہت اچھا تعلق ہے اور وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور چونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے لہٰذا آپ اپنی اس capacity میں آپ کا ایک role اس طرح develop ہو رہا ہے کہ آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے اور وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ ابھی اپنے problem کو نہیں realize کیا اس نے آپ سے مدد نہیں مانگ رہا اور وہ ابھی اس state میں لیکن چونکہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے لہٰذا اب آپ کچھ اس کی indirectly کچھ نہ کچھ ایسے مطلب اس کی کچھ نہ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں تو اس کو میں کہوں گا کہ پہلی پہلی situation وہ ہے جس میں آپ direct mentoring کریں گے دوسری situation وہ ہے indirect mentoring کریں گے یا guidance دیں گے تو یہ جو mentoring ہے اچھا اگر آپ کو خود یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے ساتھ بھی یہ کام کریں گے مطلب آپ اپنے اوپر کیسے کام کریں گے تو اپنے آپ کو کیسے نکالیں گے تو اب میں وہ جو mentorship یعنی اس particular problem کے لیے جو mentorship چاہیے نا احساس مظلومیت سے نکالنے کے لیے جو mentorship چاہیے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سات تصورات ہیں seven concepts ہیں جو آپس میں بہت زیادہ connected ہیں یہ سارے concepts ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں ان سات concepts کے اوپر clarity اور conviction ضروری ہے اور پھر ہم actually جو وہ بندہ اگر کسی اور کو نکالنا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھائی میری help کرو مجھے بتاؤ میں کیا کروں تو پھر آپ انہیں ان seven concepts پہ آپ کی clarity اور conviction ہے آپ ان کے اندر اسے engage کریں گے لیکن اس میں ہری نہیں کریں گے اس میں رش نہیں کریں گے اسی طرح اگر وہ آپ سے مدد نہیں مانگ رہا لیکن ویسے ہی آپ سے بس آپ کا تعلق ہے تو آپ ویسے بھی ایک آپ کے mind میں ہے آپ کے پاس clarity ہے آپ indirectly کہیں اس direction میں لیکن gradually slowly رفتہ رفتہ اس آپ کو سمت پتا ہے کہ اس direction میں جانا ہے اور یہ seven concepts ہیں جن کی جن کو rectify کرنا ہے جن کی understanding یعنی فہم میں شعور کی سطح پر ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے پہلے وہ صحیح کیا جائے victim mindset جو ہے نا وہ mind کے اندر بھی مطلب بہت سارے مسائل ہیں نا تو وہ صحیح ہو اور وہ اس کے اندر ہم ابھی دیکھتے ہیں وہ seven concepts کون سے ہیں اپنے ساتھ ہے تو بھی انہی seven concepts کے اوپر آپ ان کو revisit کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات جو پہلا concept ہے اب میں ساتھ concepts دوں گا جو mentorship چاہے اپنے لیے چاہے دوسرے کے لیے جس پر کام کیا جائے actually تو آپ اپنے اوپر رکھیں ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ نے اپنی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے اپنی اصلاح کرنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے بنیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کا حق چھیننا کسی کے لیے بھی آسان بات نہ ہو اللہ یہ چاہتا ہے آپ اپنا خیال بھی رکھیں اپنے آپ کو protect بھی کریں اپنے آپ کو defend بھی کریں اپنا آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کو دھوکہ دینا یا آپ سے حق چھیننا کسی کے لیے بھی آسان نہ ہو یہ مطلب یہ آپ سے چاہا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں لیکن کے بعد کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں اگر پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا حق تلفی ہو جائے اور آپ اس سے اپنا حق واپس نہ لے سکیں ٹھیک ہے تو اسے چھوڑ دینا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے یعنی ٹھیک ہے کسی نے بہت سے لوگ نہ بہت سے لوگوں کا کسی نے مال نہیں دیا تو انہوں نے صرف مال لیا تھا ذہنی سکون انہوں نے خود دیا انہوں نے ذہنی سکون نہیں چھینا تھا صرف مال چھینا تھا انہوں نے ذہنی سکون بھی دے دیا ایمان بھی دے دیا اور اتمنان بھی دے دیا رات کی نین بھی دے دی اور اور اپنی نیکیاں بھی دے دیں اتنی غیبت اس کی کی ہے کہ اپنی نیکیاں بھی اب چلی گئیں کیونکہ وہ اس کا یعنی زیادہ ہی کر دی غیبت ہر جگہ ہی کر دی تو یہ جو پہلا کونسپٹ ہے نا کہ پہلی سچویشن یہ کہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو اور زیادتی ہو رہی ہے تو اسے روک سکوں لیکن وہ چیزیں جو مطلب میری لائف میں مطلب یعنی اگر میرا حق مار لیا گیا ہے تو اب میں آگے بڑھ سکوں اب میں اسے بھول سکوں میں اسے اللہ پہ چھوڑ سکوں اور پھر اللہ میرے ساتھ کوئی بہتری کرے گا تو یہ میرے لیے مطلب آسان ہو جائے اب یہ وہ ایک کونسپٹ ہے جو بلکل یعنی پرابلم یہ ہے اس وقت لوگوں کا یہ جو پہلا کونسپٹ ہے کہ پہلے مرلے پہ لوگ اپنے ساتھ یعنی دھوکہ کھانا بھی ان کے لیے آسان ہے زیادتی ہونا بھی ان کے لیے آسان ہے اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روک کے دکھائیے تو اس کو ایسے زیادتی سے روکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی پہلے کہتے ہیں میں بھی اس کے جواب میں زیادتی شروع کر دوں گا تو وہ بھی ٹھوک جائے گا مطلب یہ کوئی ملکوں کی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روکنا ہے نا یہ ہماری مطلب ہم اپنی زیادتی سے روکنے کے عمل کو بھی صحیح کرنے پر ہم اس کی ذمہ دار ہیں اور ہم اس کے لیے بھی جواب دیں دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر بندے پر مستقل مہربان ہے اور اس وقت بھی جب آپ کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں یا کسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ بہت نازک بات ہے ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ سر میرے ساتھ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کوئی بہت غلط عمل ہوا ہے کوئی بہت عیبیوس ہوا ہے میرا یا مجھے کوئی بہت زیادہ مجھے نشانہ بنایا گیا ہو یا میرے ساتھ تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ اللہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ رحمان اور رحیم کے تعرف کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس پورے معاملے کو کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے وہ میرا اگلے پوائنٹ میں آتا ہے لیکن اس میں بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا خدا نے ان حالات میں ہمارے لئے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی کیا رب کریم نے اس سچویشن میں ہمارے لئے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی اور کیا خدا ہم پر رحمان اور رحیم کی ایسیت سے رب کریم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمان اور رحیم کے ساتھ نہیں ہے مطلب وہ ہے اس کی چانے رحمانیہ تو رحمانیہ تو اس میں تاتل نہیں آتا وہ مسلسل ہے ٹھیک ہے اور اگر اس سچویشن میں خیر نہیں ہے نا تو اس کے اگینسٹ کوئی خیر ضرور دی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دوسرا کانسیپٹ ہے تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی لائف میں پرابلم آتا ہے یا مشکل آتی ہے اس کو ہمیں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس رائٹ پرسپیکٹیف کیا ہو اس کو دیکھنے کا تو اس کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹیف ہے وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ میں یہ جو تیسرا کانسیپٹ ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہے وہ میں بتاتا ہوں دیکھیں کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مشکل آپ کی لائف میں آئی ہے اس کے تین کانٹیکسٹ ہیں پہلا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا اور یہ اس کا ریزلٹ اور یہ جو آپ نے غلط کام کیا تھا اس کے ریزلٹ دو طرح سے آتی ہیں آپ نے کسی کو چھیڑا اس نے بھی جواب میں آپ کے ساتھ بتتمیزی کی تو یہ تو ڈیریکٹ ہوگی آپ نے پہلے چھڑخانی کی بعد میں اس نے بتتمیزی کر لیا آپ کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو نہیں چھیڑا تھا آپ نے کسی مانگنے والے کو ہیومیلیٹ کر دیا تھا راستے میں کسی نے آپ کی گاڑی روک کے آپ سے کچھ مدد مانگی آپ نے کہا دفع ہو جاؤ بتتمیز تو قرآن کی آیت تھی کہ بھئی آپ جھڑکیں نہیں قرآن کا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مانگے لازمان مدد کریں یہ مطالبہ نہیں ہے لیکن یہ مطالبہ قرآن کا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے آپ اسے جھڑکیں نہیں اسے ڈس رسپیکٹ فل نہ ہو بیزت نہ کریں تو جو ہماری لائف میں جو بھی مشکل آتی ہے نا اس کے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی جو ہم نے کیا اس کا ریزلٹ ہے ہم نے کیا اس کا ریزلٹ ہے یہ بھی دو سیچویشنز ہیں اس میں ایک تو یہ کہ میں نے کہیں غلط جگہ پر سوچے سمجھے بغیر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا جلدی میں پیسے لگا دیئے سوچا ہی نہیں تھا غلط فیصلہ تھا مشورہ ہی نہیں کیا اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر بس ساری سٹڈی نہیں کی لگا دیئے پیسے اب ڈوب گئے پیسے تو بھئی آپ نے غلط فیصلہ کیا لہذا ڈوب گئے مشکل جو آئی آپ کے اپنے غلط فیصلے سے آئی یا پھر آپ نے آپ کے ساتھ کوئی مشکل آئی لیکن وہ کسی اور آپ مطلب کہیں اور کوئی غلطی کی ہے جس کا یہاں آؤٹکم آ رہا ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ اللہ کی طرف سے امدحان تیسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور جو دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ اس میں بھی دو کانٹیکسٹ ہیں جان بوجھ کے بھی دے سکتا ہے اور انجانے میں بھی دے سکتا ہے مطلب وہ ان نوئنگلی مائن لیسلی ان انٹینشنلی اس کا رویہ اس کا عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے یہ بھی سیچویشن ہے اور یعنی یا پھر اس نے جان بوجھ کے دی ہے دونوں سیچویشنز ہو سکتی ہیں تو یہ تین سمجھ لیں ریزنز ہو گئی ہماری لائف میں مشکل آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے ہماری لائف میں ایک مشکل آ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک انتہان ہے آپ کی آپ پیغمبروں کی لائف میں مشکلات آئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی یا حضرت عیوب علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی اللہ نے ان کو ایک انتہان میں ڈالا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو بہت سارے پیغمبروں کی لائف میں اور بہت سارے انسانوں کی لائف میں بعض اوقات اللہ ان کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے اس لیے ان کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے وہ اس امتحان میں سبر کے ساتھ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ ان کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور یہ والی سچپیشن کے بھائی کسی نے جانبوچ کے کیا ہو یہ تیسری سچپیشن ہے اب اس کے نتیجے میں جو بھی مشکل آتی ہے اس کے نتیجے میں پانچ قسم کے اس کے نتیجے میں جو جو امکانی خیر ہے اب میں وہ خیر بتاتا ہوں یعنی جیسے وہ میں نے شروع میں کہا تھا کسی نے پیسے مار لیے تو اس میں کیا خیر ہے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کسی نے پیسے مار لیے تو آپ کو دیکھنا ہے کیا یہ میری اپنی چوائسز کی غلطی تھی یا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت ہے یا پھر بارال کسی نے کیا ہے تو بارال وہ اس کا عمل ہے لیکن ہمیں کیا اس میں کرنا ہے نمبر ون ہمیں اپنے عمل کے جائزے کا موقع ملتا ہے اور اپنی اصلاح کا امکان پیدا ہوتا ہے آپ ریویو کرتے ہیں میری کوئی غلطی تو نہیں تھی میں نے کیا اس میں غلط کیا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے آپ اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہیں اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس مشکل کے ذریعے ہمیں کچھ سکھایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائف میں جتنے چیلنجز اور جتنی ہارڈ شپ اور جتنی مشکلات اور جتنی تکالیف آئیں ہیں اگر ان سب کو آپ کی لائف سے نکال دیا جائے تو آپ کا میچیورٹی کا لیول جو ابھی ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا آپ کو جو وزڈم اور نالج اور عقل سمجھ ذہانت جس سطح پر بھی آپ ہیں وہ بالکل نیچے ہو جائے گا آپ بالکل آپ کو لے گا آپ جیسے بچے ہیں چھوٹے سے مطلب جس یعنی جس نے دنیا نہیں دیکھی تو ہر مصحب ہر تکلیف ہر دکھ کا واقعہ ہمارے اندر حکمت کی ایک کان کی طرح آتا ہے اور اس مشکل وہ ایک حکمت اس پہ غور کریں صبر کے ساتھ اللہ سے راضی رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ تو اس سے حکمت نکلتی ہے اور اگر اس پہ ناراض ہو جائیں اور اس پہ برا مان لیں اور اس پہ غور نہ کریں تو اس کے نتیجے میں جہل پیدا ہوتا ہے مایوسی پیدا ہوتی ہے نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں اسی کان سے یعنی وہی پریشانی مسئلے کی وہی مائن وہی پرابلم مائن سیم مائن کین پروڈیوس وزڈم اٹس اپ ٹو یو اور اٹس کین پروڈیوس مطلب ڈپریشن تیسری بات یہ ہے وہی انسان جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اسی کے ذریعے ہمیں بہت سی خیر بھی حاصل ہوئی ہے بہت ساری یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے ہر دفعہ نہیں لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان یعنی لوگوں کو اپنی فیملی میں کسی سے تکلیف پہنچی ہے لیکن وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس بندے سے زندگی میں صرف تکلیف ہی ملیا یا کوئی خیر بھی ملا ہے اس سے کوئی خیر بھی ملا ہوگا پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ اس کے عوض ہمیں کوئی اور خیر مل جاتی ہے یعنی اس بندے کی وجہ سے مطلب اس بندے کے ذریعے بھی کوئی خیر ملی ہے اور اس بندے کی وجہ سے کہیں اور ہمیں خیر ملی ہے آپ اس مشکل کو ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں اور اس پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے اس مشکل کو تو آپ کی لائف میں رکھا ہے لیکن کچھ اور آپ کی لائف میں برکتیں پیدا کر دی ہیں آپ کے وقت میں برکت ہو گئی آپ کو صحت مل گئی ہے آپ کو اتنی اچھی اولاد ملی ہے اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ چار سال پہلے آپ نے فلا تکلیف کو اللہ سے دعا کر کے بس آپ نے راضی ہو گئے تھے کہ یا اللہ بس اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں راضی ہوں آپ نے یہ کہہ دیا تھا آج آپ کو اللہ نے اتنا اچھا بچہ آتا کیا تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس تکلیف کی اگینسٹ آپ کو کیا کیا دیا ہو پانچوا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس سے راضی رہیں تو ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے تو یہ پانچ بڑے فوائد ہیں جو اس مشکل کے نتیجے میں ہمیں ملتے ہیں یہ جو میں نے بات کی نا یہ جیسے مشکل والی تو یہ تیسرا کانسپ تھا جو ہمیں سمجھنا ہے کہ مشکل ہر مشکل کے اندر کوئی خیر ہے اور وہ خیر کیا ہے وہ یہ اس کی ڈیٹیل تھی اب چوتھا کانسپ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہونے کا جو تقاضہ ہے وہ کسی خاص سچویشن میں نہیں ہے بلکہ کنٹینیس ہے اچھا اب اس میں اگر یہ کنٹینیس ہے تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا ہم سے یہ تقاضہ کہ ہم ہر حال میں اس کے شکر گزار نہیں ہیں کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں کیا یہ جسٹیفائیڈ تقاضہ ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا یہ بلا جواز تقاضہ نہیں ہے بلکہ یہ بلکل یہ بلکل صحیح تقاضہ ہے مطلب یہ بلکل مطلب یعنی کیا اللہ اگر ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر گزار رہیں تو کیا اللہ ہم سے مطلب is he expecting too much from us so this is not too much from him this is not expecting too much this is بالکل ٹھیک ہے یہ اور اس کی اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شکر اور شکایت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں تو اس میں ہمیں شکایت جو ہے نا وہ ہمیں بہت مطلب ویجلنٹ رہنا ہوگا شکایت کے اوپر مطلب ہماری شکایت جو ہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن ہم مزاجن مطلب ہم شکایت گزار نہ بنیں ہم شکایت ہمارا ایک statement ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ہماری زبان پہ یہ statement مشکل مطلب ہماری جو سائی کی ہے وہ شکایت والی سائی کی نہ ہو وہ شکر والی سائی کی ہے تو اب جیسے میں نے یہ والا بھی point ہے نا کہ ایسا کوئی انسان مطلب کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے احسانات نہ ہوئے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے اور جب ایسا کوئی انسان اور اللہ کے سارے انسانات کیا ہم شمار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیا سارے احسانات کا شکر آ سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ کہ شکر گزار ہونا جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے اس کو سمجھنا چاہیے پھر پانچپا point یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس زندگی میں جس اختیار سے نوازا ہے اس کے ہم آخری سانس تک مالک رہتے ہیں یہ اختیار کم تو ہو جاتا ہے لیکن فنہ نہیں ہوتا یعنی ہمارے اختیار کا جو ننہ سا بلگلا ہے وہ ظلم کے جبر کے محکومی کے بترین حالت میں بھی مطلب ہماری آخری سانس تک وہ زندہ رہتا ہے ہمارے اختیار کا اور اس کی بہت بڑی اگزامپل بہت سارے لوگ ہیں مطلب صحابہ میں بھی آپ کو اگزامپلز ملیں گی صحابیات میں بھی ملیں گی پیغمبروں میں بھی ملیں گی آج کے دور میں بھی جو بڑے لوگ ہیں ان میں ملیں گی حتیٰ کہ نون مسلمز میں بھی ملیں گی جو مطلب کسی بہت ہی مطلب ایسی سچویشن میں جو بہت ہی مشکل سچویشن تھی لیکن انہوں نے اس کو مطلب وہ پوزیٹیو رہے پوزیٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوئے اور جیسے مطلب آپ پیغمبروں کی تو بہت بڑی مطلب آپ کو اتنے واقعات ہیں کہ آپ جانتے ہیں صحابہ کی کتنے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ناشکری نہیں ہوئی وہ ان کو انہوں نے شکوا نہیں کیا بلکہ وہ مشکل سے مشکل حالت میں مطلب اس پر راضی رہے اور میں تو نون مسلمز کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ وہ یہ کیسے اس لیول پر پہنچے اندر یہ بات رکھی تھی مطلب نیلسن منڈیلا ہے وہ اتنے سال جیل میں رہا پھر بھی وہ نفسیاتی طور پر کولیپس نہیں ہوا اور ایک نارمل ہیلدھی بلکہ اچھے خاصی ایک عام آدمیوں سے زیادہ صحتمند نفسیات ایک اچھی نفسیاتی صحت کے ساتھ وہ دنیا میں اس نے اپنا ٹائم دیا جو بھی اس کی سطح تھی جو اس کا پرسپیکٹیف تھا آپ وکٹر فرانکل ایک آدمی ہے جس کو مطلب کنسنٹریشن کیمپ کا سروائیور ہے وہ جس میں یہودیوں کو مارا جا رہا تھا تو وہ مطلب وہ اپنی واقعات بتاتا مطلب وہ یہ کہتا ہے اس کی بہن اس کی بیوی اس کی فیملی سب کو مار دیا اس کے سامنے اور وہ مطلب کنسنٹریشن کیمپ میں تھا نازیس کے اندر مطلب جو بھی اس کا واقعہ وہ بیان کرتا ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس سچویشن میں بھی میں اپنے اختیار کو محسوس کرتا تھا میرا ایک اختیار تھا یعنی میں کیا سوچوں یہ میرے اختیار میں ہے میں کیسے دیکھوں یہ میرے اختیار میں ہے اور یہ جو مطلب اور جب ان سب لوگوں کو مار دیا گیا تو اس نے اس سے پوچھا گیا کہ تم تمہارے سارے جاننے والوں کو مار دیا پھر بھی تم اتنے مطمئن کیوں تھے تو اس نے اس کا جو ریزن تھا نا اس نے کہا کہ اگر مجھے پہلے مار دیا جاتا تو ان لوگوں پہ کیا گزرتی تو یہ جو یہ جس طرح اس نے دیکھا یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی تو بارلہ اس کا اپنا پرسپیکٹف تھا جس طرح وہ دیکھتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارا جو اختیار ہے نا کہ ہم کسی سچویشن کو کیسے دیکھیں اور اس سچویشن میں میں کیا کر سکتا ہوں یعنی کسی بھی سچویشن میں ہم ہلپ لیس نہیں ہوتے بلکہ ہم اللہ سے چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ ہے نا غلام اس کی عالی ترین نفسیاتی سطح اپنے حقوق کے احساس سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ اپنے فرائز کی جواب دہی کی فکر سے پیدا ہوتی ہے مطلب ہمیں جو سینس آف اکاؤنٹیبیلٹی ہے نا اس میں جتنا وہ نرچر ہوتا ہے اتنا اس کی سائیکی جو ہے وہ تمانہ ہوتی ہے اور اپنے حقوق کو چھوڑ سکنے یا اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی جو صلاحیت ہے کہ مطلب اپنے حقوق کو چھوڑا اور اس پر غم بھی نہیں ہے اس پر مطمئن بھی ہیں یہ صلاحیت الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا دیکھیں ہم سب کی لائف میں ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہم تمنا کریں گے کہ کاش وہ بندہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کچھ اور زیادتی کر لیتا اور اس کا جو بدلہ میں نے لائف میں دنیا میں لیا کاش میں وہ بدلہ نہ لیتا کیونکہ اس کی جو کمپنسیشن مجھے آج مل رہی ہے اتنی بڑی کمپنسیشن تو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی یعنی ہم سب یہ خواہش کریں گے ہم کہیں گے کاش جس آدمی نے میرا حق مارا تھا کاش وہ کچھ اور مار لیتا اور میں نے جو اس کا جواب میں اس کا نقصان کیا وہ میں نہ کرتا اور میں نے جو اس سے لڑائی کی وہ نہ لڑتا اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا تو مطلب میں اس سے اپنا حق لینے کی وجہ ہے اللہ سے اپنا حق چھوڑنے کی جزا لیتا مطلب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے میں انسانوں سے اپنا حق لینے کی جنگ لڑتے لڑتے مر جاؤں گا یا اپنا حق انسانوں پہ چھوڑ کے اس کی جزا جزا اللہ سے لینا چاہوں گا مطلب اپنا حق چھوڑنے کی جزا اللہ سے لوں گا یا انسانوں سے اپنا حق لڑنے کی جد و جہد کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس میں بھی ایک اہم بات میں آگے بتاؤں آپ کو آپ اللہ پہلے آپ سے پوچھے گا کہ تمہیں آسانی سے کسی نے بے قوف کیوں بنایا اور تمہارا حق کسی نے کیسے چھینا تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا دیفینڈ کرنا تھا تو پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کے بات دوسری ذمہ داری ہے کہ اگر چھن گیا اور تم نہیں کر رہے تو اب پریشان نہیں اب چھوڑ دو اللہ پر اپنا حق اس سے لینے کی جنگ مت لڑو اپنا حق چھوڑ کے اللہ سے اس کی جزا وصول کرو تھوڑا سبر کرو یہ جو بات ہے نا سبر کا مجھے مطلب ایک عجیب مطلب یہ ہے جنت کا انتظار اتمنان کے ساتھ اس دن تو ملی جائے گا نا مطلب اگر نہیں مل پایا تو تو اللہ تعالیٰ آسان کرے اللہ ہمیں سبر عطا کرے ساتھوہ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے یہ سارے پوائنٹ ساپس میں انٹرلیٹڈ ہیں میں اس وقت ابھی وقت نہیں ہے تو میں اس کو ساتھوہ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے یعنی وہ سب کچھ جانتا بھی ہے سب چیزوں سے باخبر بھی ہے اس کو اس کے وہ بتایا بھی جاتا ہے اس تک یہ خبریں پہنچائی بھی جاتی ہیں اور وہ خون بھی ہر خبر سے واقف ہے وہ ہر بات سے واقف ہے وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور وہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے وہ آپ کے ہر مسئلے سے واقف ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی سے واقف ہے وہ آپ کی لائف میں پیدا ہونے والی ہر مشکل سے واقف ہے پہلے سے واقف ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود بھی اسے اپنے حالات بتائیں آپ خود بھی اپنے حالات پر اس کی مدد مانیں دیکھیں وہ آپ کے پکارے بغیر بھی آپ کی مدد کرتا رہتا ہے آپ کو جو کچھ اسے دینا ہے اس کے لیے مانگنے کو شرط نہیں بنایا شکر گزاری کو شرط نہیں بنایا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کریں اس سے اپنے مسئلے پر مدد مانگیں یعنی ہائر اتھارٹی کو بتانے کے بعد کسی لوہر اتھارٹی سے بیان کرنے کا دل نہ چاہی ہائر اتھارٹی تک بات پہنچانے کے بعد ایک تسلی اور اتمنان سی ہو جائے میں نے کہہ دیا اس کو بیسے تو اسے خود بھی پتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے دیکھیں ایک بڑی نفسیاتی کمزوری اور بھی میں آپ کی بتاؤں اگر اللہ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہوتا کہ تمہارا ہر معاملہ مجھے خود ہی پتا ہے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں عجیب سی الجن ہوتی اور وہ الجن جو ہے نا وہ یہ ہوتی کہ مطلب اپنی زبان سے اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے جو ایک آدمی کو ایک بتا ہے نا کہ میں خود بھی تو بتانا چاہتا ہوں نا مجھے بتانے تو دیں مطلب ہم دنیا میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ڈاکٹر ہمیں دیکھے اور کہیں ہاں مجھے پتا ہے اب وہ کیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک مینہ ڈاکٹر صاحب میری سن دو لیں میں مجھے پہلے بتانے تو دیں میں کیا ہوں وہ آپ اپنا دل پھول کے مسئلہ بتاتے ہیں وہ مسکراتا رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی رات میں یہ ہوتا ہوگا دن میں یہ ہوتا ہوگا پیٹ میں یہ ہوتا ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں لیکن جب تک میں بتاؤں گا نہیں مجھے بھی قرار نہیں آئے گا تو اللہ نے تو آپ کو مطلب وہ جانتا ہے علی مخبیر کو سب کچھ پتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بتائیں بھی آپ اس سے باتیں بھی کریں آپ اس سے مانگیں بھی اور وہ دینے کا جو عمل ہے آپ کے مانگنے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن وہ جیسے آپ مانگیں گے تو وہ بارل پھر وہ کچھ اور دے گا وہ کیا دے گا اور جو دیا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کر دے گا یہ بہت آگے کی بات ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے یہ بات میں نے پیچھے کی تھی تو یہ جو مینٹورشپ ہے نا وکٹم مائنڈ سیٹ کے اوپر وہ ان ساتھ اصولوں کو سمجھنے یا ان ساتھ تصورات کو سمجھنے اور انہیں اپنے تناظر میں انٹیگریٹ کر لینے سے صحیح شافی علاج اس صورت میں ہوگا ادر وائس تو ہم جیسے ہم کہیں گے چلو وکٹر مائنڈ سیٹ میں یہ سٹراتیجی ہے فلا مائنڈ سیٹ میں یہ تم یہ تھیوریز ہی پڑھتے رہیں گے ہم اپنے بندگی کے تناظر میں اس پورے معاملے کو بندگی کے کرائیٹیریا پہ ہم بندگی کی میزان پر ہم اسے پرک کر اس کا ترزیہ کر کے اس کا علاج دریافت کریں تو ہی ہمارا کام حل ہوگا یعنی دیکھیں ہم یہ جو معاملات ہیں نا ہمیں اس جگہ سے دیکھنا ہے جہاں علم علم نفس ہدایت سے یعنی نور ہدایت سے منور ہوتا رہے یعنی علم النفس جو ہے وہ ویسٹرن تھیوریز سے آلودہ نہ ہوتا رہے بلکہ نور ہدایت سے منور ہوتا رہے اور یہ میں چونکہ مجھے اندازہ ہے میں بہت ویل اویر ہوں اس وقت جو اس کا ایک اور پیراڈائم میں اس پورے مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے مجھے چونکہ اس کا اندازہ ہے میں یہاں پر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ بلکل آہ یعنی بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کاؤنسلر سے ملنے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے اتنے ناراض نہیں تھے اپنے شوہر سے اتنے ناراض نہیں تھے یا اپنی بیوی سے اتنے ناراض نہیں تھے جتنے کاؤنسلر سے ملنے کے بعد ہو گئے آپ کو بتائے گا میں بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں آپ پریشان ہو جائیں گے میں بات کیا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہم یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں دو چار سوال لے لیتے ہیں اللہ کرے کہ اس سے کوئی ہم سب کو اپنے مسائل کو سمجھ نہیں اور ان کو حل کرنے میں کوئی مدد ملی ہو اللہ کرے کہ اگر یہ علم اس میں کوئی خیر ہے تو اس کو ہمیں سمجھنے والا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس سے ہمیں محفوظ کرے میری بھی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے چاری تھی کہ ہم جب دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے تو جو بھی رابطہ کرے گا بات کرے گا اس میں خیر ہی خیر ہے اور یہ تو مطلب کسی بھی حال میں مطلب گناہگار بھی اللہ کو پکارے گا تو اس میں خیر ہے کوئی بھی انسان اللہ کو پکار رہا ہے بس یہ اللہ کو پکار لینا ہی خیر ہے ناشکرہ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو خیر ہے گناہگار بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اس میں خیر ہے لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار کی دعا اور ناشکرے کی دعا ان دونوں میں فرق ہے مطلب اللہ سے یعنی اللہ سے ہمارا رشتہ ہماری کوشش ہو اور بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ جیسے شکر گزار کا رشتہ ہے مطلب مثال کے طور پر یعنی جو مشکل جس مشکل سے میں دوچار کیا گیا ہوں اللہ سے مطلب پہلے اس بات کا اعتراف کیجئے دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے کیا جائے یا اللہ یعنی پہلے ہم یہ سوچیں یہ غور کریں کہ اس مسئلے میں میرے اپنے ہاتھ کیا میرا اپنا کیا ہاتھ ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے جب یہ خیال آئے گا تو استغفار ہوگی استغفار ایک دعا ہے اس کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی جب یہ خیال آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کیا جا گیا یا اللہ اس کے اندر کوئی خیر ہے وہ مجھے اس کے اندر جو خیر پھر وہ شکر گزاری والی نفسیات ہوگی اور پھر یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ آپ مطلب جیسے وہ بات ہے نا کہ مطلب اس نے مجھے جس حال میں رکھنا پسند کیا میں نے بھی وہ قبول کیا لیکن اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ مجھے آسان کر دے یہ کام اب تیسرا لیول ہے کہ اب اللہ سے کہا جائے کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دیجئے اس میں میری مدد کر دیجئے اس میں مجھے مطلب راستہ دکھائیے مجھے نہیں مطلب ہم تو بہت کمزور ہیں ہم سے تو مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں اس کے اس اس امتحان سے نکال لیجئے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مشکل میری لائف میں آئی ہے اس کو جیسے آہ اس میں کہیں میرا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ساری صورتحال تو جب یہ خیال آئے گا تو آجزی پیدا ہوگی اور اس تغفار کی کسرت ہوگی پھر دوسرا یہ احساس کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی جب یہ احساس پیدا ہوگا تو شکر کا احساس پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم خیر بھی نہیں سمیٹ سکتے اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم قرآن سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے تو یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے اس مشکل صورتحال میں اللہ ہی ہماری مدد کرے یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دیجئے اس امتحان میں خیریت سے گزار دیجئے اور اس میں بس آپ ہمیں سہی راستہ بتائیے ہمیں تو جیسے اس کی مدد چاہیے اس سے آسانی چاہیے وہ تیسری تو اب یہ جو دعا ہے یہ جو سائیکی ہے یہ شکر گزار کی سائیکی ہے تو اللہ سے ہم جیسے ایک ناشکرے کی نفسیات یعنی ناشکرہ بھی اگر کوئی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے گناہگار بھی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بات ہے وہ بھی بار�� میں بھی اللہ کو جب اللہ نے تو سب کو پکارنے کا اللہ تو سب کا ہے اللہ تو کافروں کا بھی رب ہے مطلب وہ اپنا رب نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ تو ان کا بھی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے تو یہ بات سمجھ جاری ہے کہ فریاد ہم اس سے کریں لیکن اس میں ناشکری نہ ہو ناشکری اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس situation پر ناراض ہوتے ہیں اللہ سے شاکی ہوتے ہیں اللہ سے یا اللہ میں نے کیا کیا تھا مجھے ہی کیوں کیا ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا یعنی اللہ نے جو situation عطا کی ہے اس کے اوپر اللہ سے جیسے ناراض ہیں بہت بعض لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ان کا اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم پہلے دعا مجھے کسی نے problems جیسے انہوں نے بتایا اب یہ بھی victim mindset ہے تو میں نے کہا بیٹا آپ دعا کرتے ہیں اس نے کہا سر میں پہلے کیا کرتا تھا اب میرا دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے کا میں دعا کیوں کروں تو پھر وہ ایک اور جو دماغ میں مسئلہ بیٹھا ہوئے لوگوں کے کہ جیسے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا سنتا نہیں میں نے کہا اللہ تو سنتا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ مانتا نہیں مطلب تم دعا اللہ کو ڈکٹیشن دینے کا آلہ نہیں ہوتا ہم اللہ سے وہ مانتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں پسند آتا ہے اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے دیکھیں آپ نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے فلانی لڑکی سے شادی کرنی ہے اللہ نے نہیں دی لڑکی اللہ نے کہا نہیں اس لڑکی سے تو تیری شادی نہیں کراؤں گا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا آپ اللہ سے ناراض ہوگے فلانی لڑکی سے میری شادی کیوں نہیں کرائی آپ سے میں اب دعا ہی نہیں کروں گا میں ناراض ہوں اور دعا کو قبول کرنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے دعا ڈکٹیشن نہیں ہوتا اللہ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے غلام مالک کو ڈکٹیشن دے رہا یہ کہاں مطلب اپنا مقام ہمیں پہچاننا ہے تو اللہ سے دعا کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنے گا جس حالت میں بھی وہ اس کو پکارے گا تو پھر اس کے بعد اللہ کبھی مطلب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ اللہ دے گا اور کس وقت بہتر ہے کس حال میں بہتر ہے وہ تب دے گا وہ سکتا ہے بھی نہیں بعد میں دے اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ دے گا تو اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا اور اگر مجھے یہ نہیں دے رہا تو اس سے بہتر کچھ اور دے گا اور ہر دفعہ پکارنے کے نتیجے میں کوئی عجر میرے لیے آخرت میں بھی محفوظ کرے گا تم لوگ تو مطلب بجائے اس کے کہ اللہ کا یہ احسان مانگیں کہ آپ نے ہمیں مستقل پکارنے کی اجازت دے رکھی ہے مجھ جیسے ناہل کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کو پکارتا رہوں کہاں آپ کہاں میں اس بات پر بجائے اس کے کہ میں اس کا شکر ادا کروں میں الٹا اس بات پر ناراض ہو رہا ہوں کہ میں دعا مانگتا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے وہ تو سنتا ہی نہیں یعنی کوئی میری عقل ہے یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور ہمیں چیزوں کو اسی طرح دیکھنے کی توفیق دے جیسے کہ دیکھنا چاہیے آج کل ایک یہ آئیڈیا بہت پاپیلر ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ولنربل ہونا چاہیے کہ اپنی پرابلمز اور یہ فرینڈشپس اور اس میں کافی ہوئے کہ ضرور شیئر کریں اپنی پرابلمز ایک دوسرے سے کیونکہ اسی سے پھر ایک پلوسنس آتی ہے تو یعنی ہمارے دین کا اس چیز کے بارے میں کیا ہے کیونکہ ہمیں تو میندی اللہ سبحانہ وتعالی سے شیئر کرنی چاہیے اپنی پرابلمز اصل میں ایک ویسٹرن مائنڈسیٹ ہے خاص طور پر یہ مطلب جیسے ایک جدید تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں ینگ سٹرز میں بھی ایک بہت زیادہ چل رہا ہے نا کہ مطلب کسی یعنی ٹرائے بیفور بائے ٹرائے بیفور یو بائے تو وہ اب کسی سے شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے اتنی دوستی کر لیں اور اس کو اچھی طرح پرکھ لیں آزمالیں تو پھر اس کے بعد مطلب جیسے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آدمی سے شادی کریں گے اور اس کے پیچھے اصل میں جب انسان اپنی عقل سے ہی اپنے راستے نکالتا ہے نا تو وہ ایک حد تک ہی نکال پاتا ہے وہ پوری سلوشن بنتا نہیں ہے اس کا لیکن جب وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اللہ سے چاہتا ہے مانگتا ہے تو اللہ نے تو اپنا قانون بتا دیا کہ بھئی پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگ عطا کرے گا اگر ہم مانگیں گے اور اسی طرح لائف میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میاں بیوی کے تعلق میں ہمیں چاہیے کہ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں اس کے وقت کا خیال رکھیں اس کی کمفورٹ کا خیال رکھیں یہ جو ولنربل ہونے والی بات ہے کہ مطلب کوئی لحاظ نہیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں اصل میں ہمیں کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے ہر عمل کا کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں یا آنسیربل ہوں یہ احساس زندہ رہنا چاہیے سر میرا کوئیشن آپ سے یہ تھا کہ جیسے گو ورک پلیسز پہ موسیلی جو ورک پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے میں جو ابزرف کر رہا ہوں موسیلی تو اس میں انسپائرٹ آف دوئنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئیم کٹنگ انٹو او وکٹم پرسنیلٹی لیسے کہ لوگوں کے رویہ رویہ جات جو ہیں زیادہ تر لیسے کسی خلط چیز کو دیکھنا اور اس کو آگے وسل بلو نہ کرنا اور آپ چپ خاموش رہنا تو اس پر آپ کیا اگر میرا کوئشن آپ کو پولو کر گئے ہیں تو اس پر آپ کا کیا عمل ہوگا آپ کیا کہیں گے اصل میں جتنی کلیریٹی بڑھتی جائے گی کلیریٹی اور کریج یہ دونوں چیزیں چاہیے اللہ سے دعا کیجئے اور اس پر کام بھی کیجئے مطلب یہ دیکھئے کہ کریج اور سیلف کانفیڈنس میں آپ کہاں کھڑے ہیں یعنی سیلف کانفیڈنس وہ والا جس میں آپ دوسرے کو کم نہیں سمجھ رہے دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے بغیر اپنی اہمیت کا احساس ہونا دوسرا سٹوپڈ نہیں ہے اور اپنے آپ مطلب اپنے اندر ایروگنس بھی پیدا نہ ہونے دی جائے دوسرے کو دوسرے کو انفیریئر بھی نہ سمجھا جائے اور اپنی ایک سیلف کانفیڈنس کو اور اپنے کریج کو اپنی سیلف اسٹیم کو نرچر کیا جائے یہ ایک ایریہ ہے دوسرا ایریہ یہ ہے کہ کلیریٹی مطلب جو سیچویشن بھی ہے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے ہمیں بہت کلیریٹی چاہیے مطلب کلیریٹی کے لیے کلیریٹی اس وقت آتی ہے جب ہم ملٹیپل پرسپیکٹیوز میں اس کو ریویو کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کلیریٹی بھی ہوتی ہے کہ ultimate perspective کون سا ہے مطلب لوگوں کی نظر سے دیکھ سکنے کی ہمارے اندر صلاحیت ضرور ہونی چاہیے لیکن ہم ہم لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہمارا ڈیفولٹ نہیں بننا چاہیے لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہماری مجبوری نہیں بننی چاہیے لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہماری اپروچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم جیسے سمجھنے کے لیے کہ اچھا میرے اس اسٹینس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے تو اس کو امیجن کرنے کے لیے میں نے اس کو لوگوں کی نظر سے بھی دیکھ لیا تو اور کلیریٹی بہت چاہیے کلیریٹی کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کلیریٹی کا جو منبع ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ایسے پڑھئے جیسے قرآن کی تفسیر ہو یعنی جیسے قرآن ڈیمانسٹریشن تو اللہ تعالیٰ آسان کرے اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے تو چیزیں ریزولف ہوں گی پھر دعا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے سر ایک یہ کوششن دھا میرا کہ جب کسی معاشر میں کلچر بن جاتا ہے اپنا حق چھوڑنے کا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک کلچر کی طرح لوگ کا حق دبانا جو ہے وہ اس کو شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات کتنی صحیح ہے یا کتنا کرنا چاہیے کہ اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے جیسے ہمارے معاشر میں اکثر آپ کو یہ عمومن کیسز ہیں وراثت کا ہو گیا یا اس قسم کے تو یہ ایک اس کلچر کو یا اس ایک سائیکل کو بریک کرنے کے لیے کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا جو حق ہے اس کو لینا چاہیے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بجائے چھوڑنے کے اچھا میں بتاتا ہوں اس وقت جو دنیا کی صورتحال لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں اور اس پر جو مطلب ویسٹرن پیراڈائم یہ ہے کہ رائٹس کی موومنٹس ہو اپنے حق کے لیے آواز نکالو آواز اٹھاؤ اور پروٹیسٹ کرو احتجاج کرو سڑکوں پہ آ جاؤ شور مچاؤ حق مانگو حق کے لیے پریشر بناو پریشر ڈالو اپنا حق مانگو لوگوں کو حق کی اویرنس دو رائٹس کی موومنٹ ہو لوگوں کو ان کے رائٹس بتاؤ یہ ایک پوری یہ پوری موومنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں سیویل رائٹس موومنٹ ٹھیک ہے اور یہ دنیا میں چل رہی ہے اس وقت دنیا میں سو 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 سال سے تو بہت زیادہ مطلب اس کے اندر ایک بہت زیادہ بڑھی ہے یہ ٹھیک ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح حق نہیں مل رہا ہے نہیں ملے یعنی مزدوروں کی جو حقوق کی موومنٹ ہے نا ہم مزدوروں کا دن منانے میں کامیاب ہوئے مزدوروں کا حق دینے میں کامیاب نہیں ہوئے کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیا ہے میں آپ کو بتاؤں عورت ویسٹ میں بھی خوش نہیں ہے مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فور اگزامپل میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ ڈیپریشن کا زیادہ یعنی جو اس وقت ڈیپریشن کی گولیاں انٹی ڈیپریشنس کی زیادہ کنسیمشن ویسٹ میں بھی عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں کام یہ میں ڈیٹا آپ کو میں دے رہا ہوں آپ اس کو چیک کیجئے آپ کو بتا لے گا کہ سلیپ مطلب اس لیے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادتی نہیں ہو رہی لیکن اس زیادتی سے نکلنے کے لیے یہ تحریکیں کافی نہیں ہیں کافی کیا یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ طریقہ جو انسان کی سمجھ میں آیا ہے اللہ نے اس کا کیا طریقہ دیا ہے وہ میں آپ کے بتا دیتا ہوں اللہ نے جو اس کا طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کی جواب دہی کی سنس اس کے اندر پیدا کی جائے فکر جواب دہی اور فکر جواب دہی کیسے پیدا ہوگی فکر آخرت سے پیدا ہوگی فکر آخرت کیا ہے وہ ایمان کا جو سمجھ لیں سب سے مطلب سب سے ایکٹیو اور سب سے فنکشنل کامپوننٹ ہے نا مطلب یعنی اسے یہ ہر گھڑی احساس ہو کہ میرا یہ عمل مجھے ووچ کیا جا رہا ہے اور میرا عمل تولا جائے مطلب جو آدمی اس وقت حقوق کی جدو جہد کر بھی رہا ہے نا اس کے معاملات بھی کھولے جائیں گے تو پتہ لے گا کہ اس کے فرائز یعنی دنیا میں ہر انسان اپنے فرض کی فکر کرے حق کی فکر نہیں کرے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہمارے اینڈ پہ جو ہم کام مطلب ہمیں جو سمجھ آیا وہ یہ کہ تربیہ موومنٹ جو ہے جو ای آ ڈی سی جو ہماری اس وقت بس کوشش ہے تربیہ تحریک کہہ لیجئے تربیہ موومنٹ کہہ لیجئے جو غیر سیاسی موومنٹ ہے جس میں ہم چندہ بھی نہیں مانگتے ووڈ بھی نہیں مانگتے اور کسی مسلک کی طرف بھی نہیں بلاتے اس کو ہم تربیہ موومنٹ کہتے ہیں اور یہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر اس کے اندر پیدا کی جائے اس کے ایمان اور اس کو شعور ملے اور وہ مطلب تو جب یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگ یہ حق حق تلفی سے باہر آئیں گے مطلب کہ عورت کے ساتھ لوگ زیادتی کر رہے ہیں یہ عورت اپنا حق مانگے اور اپنے مطلب اس سے کام بنے گا نہیں ہر آدمی یہ جو لوگ ہیں نا ان کے اندر اگر اللہ کا خوف ہی نہیں تو یہ مسئلہ حل ہو گا ہی نہیں آپ جتنے کیمرے لگا دیں میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں اس وقت دنیا میں یعنی ہر کنٹری لاؤ بھی بنا رہی ہے لاؤ کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے اور سرویلنس کا نظام بھی نافذ کر رہی ہے سرویلنس کا نظام یہ ہے کہ بہت سارے کیمرے ہیں مطلب میڈل ایسٹ کے اندر تقریباً سیونٹی فائف سے ایٹی مطلب یعنی پیچھتر سے اسی لوگوں پر ایک کیمرہ ہے مطلب یعنی اتنے کیمرے ہیں اتنے کیمرے ہیں یوکے کے اندر ایک آدمی جو صبح نکلتا ہے اور شام میں اپنے گھر واپس آتا ہے سیونٹی ٹائمز کسی نہ کسی کیمرے کی زد میں آتا ہے چائنہ کے اندر اتنے کیمرے ہیں یہ سرویلنس کیمرے مطلب اور وہ کیمرہ یہی ہے نا کہ مطلب بلکہ ہم مسلمانوں کے ملکوں میں تو ساتھ میں یہ جملہ بھی لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور جگہ پہ پہ لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے میری لائف میں مطلب اتنا تکلیف دے وہ دن بھولتا نہیں وہ واقعہ بہت پرانی بات ہے نئے نئے کیمرے لگے تھے میں کسی جگہ گیا مسجد کی دیوار کے باہر کیمرہ لگا تھا نیچے لکھا تھا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے مطلب وہ ظاہر سے بات ہے سڑک کی سائٹ تھی تو وہ روڈ سائٹ پہ کیمرہ لگا تھا تو وہ مسجد کے باہر لگا ہوا تھا میں ہی سوچ رہا تھا کہ مطلب مسجد کے باہر بھی دیوار پہ یہ لگا ہوا ہے یہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے مطلب وہ کونسی آنکھ ہے یعنی وہ کونسی ہستی ہے جس کے دیکھنے کا احساس اگر میرے اوپر غالب آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ جو احساس ہے نا وہ احساس جب نرچر ہوگا تو کرائم فری سوسائٹی ہوگی اور انجسٹس ختم ہوگی اور لوگ اپنے امن اور سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ سٹرگل ہمیں کرنی ہے لیکن اگر ہم رائٹس کی سٹرگل کریں گے تو رائٹس کی سٹرگل تو ہوئے چلی جا رہی ہے ہوئے چلی جا میں آپ کو بتاؤں چائنہ کے اندر کتنے کیمرے ہیں مطلب تقریباً یعنی پچاس کروڑ سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں چائنہ کے اندر یعنی تقریباً ہر دو آدمیوں کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوئے ہیں اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ مطلب ابھی جو میڈل اسٹ کے اندر اسکولز ہیں اس میں اتنے کیمرے لگانے ہوتے ہیں آپ میں سے جو لوگ اسکولز مطلب میں اور بھی جگہوں صرف ادھر ہی نہیں آفیسز مطلب جو پروڈوگول ہے ایک ہیوڈ انویسٹمنٹ ہے کیمرے لیکن یہ مسئلہ کیا مسئلہ حل ہو گیا کیا مطلب ایک ورڈ ہے سٹل مینر میں آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی مطلب ٹون سے جو زیادتی کرنا ہے لہجے سے جو زیادتی کرنا ہے اپنی آنکھوں سے سٹیر کر کے جو زیادتی کرنا ہے اس کو کیسے پکڑیں گے کتنی زیادتیوں کو پکڑیں گے پھر اس زیادتی کو کیسے پکڑیں گے تو ہر زیادتی کو جو پکڑنا ہے نا وہ اللہ کا خوف ہی ہر زیادتی کو ہتم کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے انسان کوئی اور اور وہ خوف نرچر کرنے کی سٹرگل ہم نہیں کر رہے ہیں ہم حق مانگنے کی سٹرگل کر رہے ہیں ہم فرض ادا کرنے کی سٹرگل اور اس کی تحریک نہیں چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے چلے میں آج کے لیے ہم آج کافی ہو گیا میں یہاں پر اس کو رکھتا ہوں مجھے اندازہ ہے آپ لوگ کے ذہن میں سوالات ہوں گے اس پہ غور کیجئے گا اور جو بھی خیر کی بات آپ کو ملی ہے اس پہ سوچئے گا دوسروں کو یہ چیزیں بعد میں بتائیے گا اپنی لائف کو پہلے دیکھیے گا اور جو علم بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اس پہ سب سے پہلا حق آپ کی فیملی کا ہے دیکھئے جن لوگوں کا آپ کے مال پر پہلا حق ہے نا انہی کا آپ کے علم پر بھی پہلا حق ہے تو اگر آپ مطلب اگر آپ کا انتقال ہو تو مال جس آرڈر میں آپ کا تقسیم کیا جائے گا نا علم تقسیم کرنے کی فکر بھی وہاں سے شروع ہونی چاہیے جو میری فیملی ہے تو اللہ تعالی آسان کرے اللہ تعالی ہم سب کو بندگی کا حق ادا کرنے اس کے تقاضے نبھانے کی جد و جہد کرنے کی کوشش کی توفیق دے اس احساس کے ساتھ کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اس کی کوشش مجھے پوری کرنی تو اللہ تعالی ہم سب کی جو زندگی میں امتحان ہیں وہ آسان کر دے ہم سب کو نفسیاتی شفایابی عطا کرے ہمیں وہ ایمان اور یقین عطا کرے جو ہماری نفسیاتی شفایابی کا بھی سامان بن جائے اور ہمارے جسمانی وجود کے ہر خلیے پر اپنا ایک اثر پیدا کرے مطلب ہمیں وہ یقین پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہمارے جسمانی وجود کے اندر پیدا ہونے والے مسائل بھی اس یقین سے اس کی برکت سے حل ہوں اور ہمارے نفسیاتی وجود کے اندر بھی ایک خیر پیدا کرے اللہ تعالی ہمیں وہ ذوق عطا کرے جو محبت کا ذوق ہے اللہ تعالی ہمیں فراست کی نظر عطا کرے حکمت عطا کرے اور جو لوگ دنیا میں اچھے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ان سے محبت ان سے تعاون ان سے تعلق ان سے استفادہ ان کے لیے خیر کی دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ اپنے اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں ان سب کے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی حق میں صدقہ جاریہ بنائے ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالی آپ سب کی مشکلات حل کرے تو آپ سب سے دعاوں کی بہت درخواست ہے جو جدو جہد ہماری چل رہی ہے یہ بہت سی مشکلات اللہ کی مشیت سے آتی ہیں کام ایسا ہی ہے کہ اس میں دشواریاں بھی آتی ہیں مشکلات بھی آتی ہیں اور اس میں دعاوں کی بھی ضرورت ہے ہمیں اپنے عمل کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی آسانی فرمائے اور ہم سب کی مدد کرے ہم سب کی جو بھی مشکل ہے اللہ تعالی اس سب میں ہماری مدد کرے تو دعاوں کی درخواست ہے اور بس جو آپ نے سیکھا ہے اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ایک سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ایکسرسائز کیجئے گا